ایک ویب سیٹ ہے ٹرپل زیرو ویب ہوسٹ کے نام سے یہ کیا کرتی ہے فری ورڈپس ہوسٹنگ کے ہوسٹنگ فری میں دے رہے ہیں فری ڈومین اور ہوسٹنگ فری ڈومین ہوسٹنگ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں جی فری میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس پہ جا کے اپنا سائن اپ کر کے ایک اکاؤنٹ بنا لینا آپ میں سے کوئی ایک سٹوڈنٹ مجھے اپنے ایمیل بتائیں میں ان کا اکاؤنٹ یہاں سے سائن اپ کر دیتا ہوں کیونکہ میں آلریٹی تین سے چار اکاؤنٹ جو ہے نا وہ جہاں پہ کر دیتا ہوں تو کوئی ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ایمیل مجھے بتا دے میں یہاں سے نکھوں سر بیسٹ بوٹا جی سر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی آپ بتائیے کہ یہ دیکھیں سب سے پہلے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فری ہوسٹنگ ہم نے یہاں پہ گیٹ سٹارٹیٹ کو کر دینا ہے کہ جی فری اب ہم نے پیسو آلی کی طرف نہیں جانا ان کے پریمیم پیکیجز بھی ہیں ایک ڈالر تین ڈالر Sierra ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ فری والا ہے فری ویب ہوسٹنگ اب فری پہ کلک کر دیں آپ جی آپ بتائیں بی ای ای بی ی ایس ٹی بی اچ یو ی ڈ individually ای 째 آگے ٹرپل زیرو کیا ہے ٹرپل زیرو نیس ایڈ جیمیل ڈاٹ کوم اچھا ٹھیک ہے اب یہاں سے کیا کر لیتا ہوں میں کوئی پاسورڈ رکھ دیتا ہوں کوئی بھی سمپل سا جیسے میں کچھ بھی رکھ دیتا ہوں میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا ٹھیک ہے میں کلک کر دیتا ہوں سائن اچھا ٹھیک ہے چیئی 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 اچھا ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر سائن اپ کر لیا تھوڑا سا ٹائم لے گا انٹرنیٹ کے بیرے سے بیڈی پانی کچھتا ہے آپ کے پاس ایک ہی میل آئی ہوگی وہ بھی ویریفائی کرنے کر دیئے سے ٹھیک اچھا اچھا اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگیا ہمارے پاس لیٹس کریئیٹ سا میجک میں ایسے نیکسٹ کرتا ہوں اچھا اب یہ نا مجھے یہی پہ آپشنز دے دیتا ہے کچھ کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں لن کرنا چاہتا ہوں ایک آن لین سٹور بنانا چاہتا ہوں کریئیٹ ویب ڈیزائن ہے سٹارٹ اپ لوگ کچھ بھی میں کرتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم تھوڑا سا پانچ ایک منٹ لیٹ جوئن ہے تھوڑا سا ریپیٹ گیا جی اسی لئے میں نو بجے بھیجتا ہوں پھر بھی نو بیس پانچ منٹ سجھے نہیں جوئن ہوا یہ تو بائس منٹ لیٹ جوئن ہوا ہے تربات میں سن جا دیں گے بس یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے فری کی جو ہوسٹنگ ہے نا وہ کیسے گیٹ کرنے ٹھیک ہے اچھا آپ کے پاس یہ شروع میں کچھ آپشن پوچھتا ہے کہ ہمارے پاس آپ نے کیا کروانا ہے یعنی کہ کس لیے آپ یہ جو ہے بلوگ کریئٹ کر لیں اب میں نے اس پر کلک کر دیا تھا جی اب میں اس سے پہلے میں کریئٹ کر چکا ہوں میں سائن ان کرتا ہوں دوبارہ میں سائن ان کر جائے ٹھیک ہے میں صرف پوچھے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کس پرپس کے لیے آپ یہ چیز جو ہے نا ہماری چیز یوز کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کچھ آپشنز آئیں گے میں ادھر سے فلال ادھر کر دیتا ہوں نیم جل اور پروجیکٹ میں کہا دیتا ہوں ٹیسٹ اچھا جی یہ میں کوپی کر لیتا ہوں اور میں اسے چینج نہیں جاتا اسے میں یہاں پر خواہ اچھا جی نام ایسا چوز کیجئے گا جو کہ پہلے کسی کا نام اب یہ دیکھیں میں نے ایک نام دیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے نا کریئٹ ہو چکی ہے یعنی کہ یہ جو میں نے بھی نام دیا تھا نا یہ میرے ڈومین کے اوپر نا شو ہو جائے گا اب وہ کیا کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ اپلوڈ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کوڈ سے یا جیسے بھی وہ اپلوڈ کر دینی ہے ہمارا بلڈر کرنے ہے یا انسٹال کروانی ہے ورڈ پر یعنی کہ مجھے ایک ڈومین اور ایک ہوسٹنگ تو چلو وہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر چیز کام کیسے کرنے میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے انسٹال کرنی ہے ورڈ پر ٹھیک ہے یہاں پہ آکے وہ میرے سے کیا مانگ لیتا ہے جی پاسورڈ مانگ لیتا ہے ایڈوین ایڈیا کا میں اسے کیا لکھ دیتا ہوں ایڈوین ایڈا یہ پھر مجھے تحقیق اچھا جی نمیارے پیلاتو نمبر اچھا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس انگلی شیئے میں کہہ دیتا ہوں اب یہاں پہ یہ جو فائل یہ اس کے نام پڑھتے جانا ہے آپ نے لازمی ریٹریوینگ ورڈ پرس فائل یعنی کہ جو فائل ہم نے کر لیں تھی نہ ڈاؤنلوڈ کی تھی یہ وہ ہی ریٹریو کر رہا ہے ہمارے پاس وہ ہی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ ریٹریوینگ اب انہیں انپیکنگ ہم نے انزپ کیا تھا یہ بھی کیا کر رہا ہے انہیں انپیک کر رہا ہے انزپنگ ہمیں کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا کام خودی کریٹنگ ہے ڈیٹا بیس ہم نے پھر ایک ڈیٹا بیس بنائی تھی ڈیٹا بیس بنا رہا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا بیس اب بن رہی ہوگی جہاں پہ بھی بن رہی ہے ہمیں نظر تو نہیں آرہی بٹ وہ جو مجھے انڈیکیشن دے رہا ہے مجھے اس سے یہی سمجھا رہا ہے کہ ڈیٹا بیس بن رہی ہے اس کے بعد کیا ہے سیٹک اپ ڈیٹا بیس یوزر ڈیٹا بیس کا جو یوزر ہم نے پتا تھا کہ روٹ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے اسے یوزر سیٹ اپ کر رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم خود بھی کرسکتے ہیں اور جو پہلے سے بنا ہوئا یوزر ہے اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس پریویلیجز وہی جو آل پریویلیجز اولاؤ کرنی ہے تو وہ کریئٹ کر کے اسے کیا کر رہا ہے تمام پریویلیجز دے رہا ہے کہ آپ یہ کنفیگریشن فائلز ہیں جی جنریٹ کا رہے کنفیگریشن اسے کے ساتھ ایسی کرنے کے لنک ہو رہا کام اور فائنل آزنگ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جی سیٹ اپ ہوتی سر آپ نے جب پیچھے پاسورٹ دیا ہے ابھی ایڈمن والا سر یہ وہ والا دینا جو ہم نے ایڈمن پہ لگایا تھا ورڈ پریس کے لوگن ہونے کے لئے کون سا والا جو میں نے ایک یہاں پہ یہ جو دید ہے یہاں پہ یہ پاسورٹ دیا ہے سر یہاں پہ تو آپ نے دیا ہے جو آپ نے ادھر دیا تھا اس سے پیچھے ہوسٹنگ کے لئے لاغن ان کے لئے جب آپ اس پلاتفارم پہ ہیں ایڈمن والا دیا تھا ایڈمن والا دیا تھا ایڈمن اور ایڈمن ہی دیا تھا میں نے تین دفعہ لکھا تھا ایڈمن والا دیا تھا جو ہم نے سب سے پہلے ایک پاسورٹ دیا تھا جب ہم نے لکھا ہے بھٹا ڈاٹ کیا نام تھا بیسٹ بھٹا Absol 2017 اس کے ساتھ جو میں نے پاسورٹ لگایا ہے سائن اپ کرنے کے لئے وہ میرے پاس ان ٹرپل زیرو کی ویب سائٹ کا یہ والا سائن اپ کرے لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو آیا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے میں نے کہا ورڈ پیس کو انسٹال کرنا ہے میں نے کلک کیا انہوں نے خود انسٹال کر دیا انہوں نے کہا اپنے پروجیکٹ کا ایک نام دو ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہوگا ایک پروجیکٹ کا ہم نے ایک نام دے دیا جو کہ کیا تھا ابو حریرہ یہ دیا تھا ابو حریرہ ٹرپل زیرو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ورٹ پر انسٹال کرنی ہے میں نے کہا ورٹ پر انسٹال اس نے مجھ سے آگے کوئی نام نہیں پوچھا کیونکہ انہوں نے میری سائٹ والا نام ہی یہاں پر یوز کر لی ٹھیک ہے پھر اس نے مجھے کہا کہ اپنا ایڈمن کے ساتھ ایک پاسفرٹ جو ہے وہ لگا دو ایڈمن کے ساتھ آپ نے جو بھی پاسفرٹ سیٹ اپ کرنا ہے نا وہ آپ کے پاس یہاں پر آیا میرا کوششن ہی تھا کہ ہم اپنی مرضی سے پاسفرٹ سیٹ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے ٹھیک ہے اب بے شک اب ہمیں اس ایریا کی ضرورت نہیں ہے اس ایریا کی ضرورت نہیں ہے فیلحال اب آپ کا جو سارا کام ہے یہ دیکھیں ابو حریرہ ڈاٹ ریپل زیرو ویب ہوسٹ پر آیا اب یہاں پہ بھی اگر میں اس کے ڈیشپورڈ میں چلا جاتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ میرے پاس وہی سیٹ اپ موجود ہے اب یہاں پہ چونکہ میں نے ان کا کام استعمال کیا ہے تو میرے پاس جو ایڈز ہیں وہ شو ہوں گے ان کے لگے ہوئے اب دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر ڈبلیو پی فارمز پہلے تو نہیں تھا آل ان ون مائیگریشن پہلے تو نہیں تھا ان سائٹ پہلے تو نہیں تھا یہ کیسے آگئے تو یہ پہلے سے انسٹال شد ہے کیونکہ ان لوگوں نے پرموشن کے لیے کیا کیا ہوئے یہ چیزیں استعمال کی ہیں دیکھتا ہے دیفورٹ میں جب ہم کرتے ہیں تو یہ کیونکہ ورڈ پیس نے کسی چیز کی پرموشن نہیں کر دی تو وہ کوئی بھی چیز انسٹال کر کے ہمیں نہیں دیتا پر چونکہ یہ کمپنیز جو ہیں جیسے اب یہ ٹرپل زیرو ویب ہوسٹ والے ہیں انہوں نے پرموشن بھی کرنی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کے پاس یہ موجود ہے بے شک اگر آپ پلگ انز میں جاؤ تو آپ کو یہ دیکھیں یہ سارے مل جائیں گے ایک دفعہ جب میں نے انسٹال کیا ہے میری مرضی کے بغیر ہی انسٹال ہوئے تھے اور یہ دیکھیں ہوسٹ انگر آپ کے پاس کیا آتی رہتی ہے کہ یہ چیز آتی رہتی ہے کہ ہمارے اس سے ہوسٹنگ خرید لو پیسوں میں جو کہ اچھی ہے یہ ہے وہ ہے یعنی کہ اپنے پریمیم کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہتے رہتے ہیں بس یہ چیز ہے باقی آپ انہیں ایک دفعہ انسٹال کر دو چیزوں کو یعنی کہ پلگ انز میں جا کے ہم انہیں کیا کر دیں گے ڈیکٹیویٹ کر دیں گے تو ویسا ہی ویو نظر آئے گا جیسا پہلے ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں سے دیکھتا ہوں اور دیکھنے دیکھیں والا ون ایک دیکھت رہا یا سے غائب ہو گیا اس کے بعد میں شخص کا وپ فارم اس سے جاد کو میں ایک دیکھتا ہوں دیکھیں وہ وپ فارم اس سے بھی غائب ہو گئی اور اس سے مک Rogue Direct اب بتائیں کہ اب اس کا ویو بلکل ویسے ہی نہیں ہوگا جیسے ہمارے پاس سمپل جب ہم انسٹال کرتے ہیں ورڈپس ڈاٹ کام سے بس یہ والا ایڈ جو ہے یہ آتا رہے گا آپ کے پاس کیونکہ یہ جو ایڈ ہے نا یہ انہوں نے اپنے طور پر سیٹ اپ کیا ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنی ہوسٹنگ آپ کو دیا تو پرموشن بھی تو کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو جو ڈومین ملی ہے نا وہ ڈومین کا نام ہے یہ اگر یہ میں آپ کو کوپی کر کے دے دیتا ہوں تو آپ میں سے کوئی بھی اسے بہ آسان ہی ایکسیس کروا سکتا بیشک یہ آپ اپنے پاس لکھیں ہاں آپ کو یہی ایکسیس مل رہی ہو تو پریکٹس کے پرپس کے لیے یہ کام ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس انوائرمنٹ میں پریکٹس کرنا چاہتے ہو اگر لائیو پہ بنانا چاہتے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سب لوگوں نے یہاں پہ بھی اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کریئٹ کروا لینے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر کبھی آپ لوگوں سے اس پہ کام کرنے نہیں چاہرے کوئی بیسک سا کام ہے تو آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہو سمجھ سکتے ہو بیسک فری ہوسٹنگ ہو جائے بیسک آپ کے پاس پریمیم جگہ پہ ہو جائے بیسک آپ کے پاس لوکل ہوسٹ پہ ہو جائے کل ہم نے کیا نام سے درہایا تھا مارنگ کوئی بھی ویب سائٹ آگے آپ نے کیا لکھ دینا ہوتا ہے سلیش ڈیو پی ایڈمن اب اس کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ آخر ڈیو پی ایڈمن کیوں لکھتے ہیں میں بتاتا ہوں یہاں پہ آگے اس پہ بھی لوگ آٹ ہیں ڈیو پی ایڈمن بیسک آپ کے پاس لوکل انوائرمنٹ میں ہو بیسک آپ کے پاس گلوبل انوائرمنٹ میں ہو بیسک آپ کے پاس فری ہوسٹنگ پہ ہو گلوبل انوائرمنٹ تو اس کا بھی بس ہوسٹنگ کیا ہے فری والی تو تینوں پہ دیکھیں چیزیں بہت سیمیلر ہیں اب آپ کو پتہ لگیا ہوگا اب میں نے یہاں پہ آپ کو کچھ پلگنز ڈی اکٹیویٹ کر کے دکھایا دیکھیں آپ کا یہ ایریا کلیر ہوتا گیا خود ہی مطلب کہ اگر میں یہاں سے بھی اپنے پلگنز ڈیلیٹ کرتا جاؤں اپنے تھیمز ڈی اکٹیویٹ کرتا جاؤں تو یہاں والا یہ ایریا بھی چھوٹا ہو جائے گا بلکل ایسا ہی ہے اور یہاں پہ یہ کیا آگیا ہمارے پاس جو فری کا ایریا جو ہمارا لوکل ہوتا جو ہم نے یہاں پہ چھوٹا ہے تینوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے صرف اس کے ایڈریس میں فرق ہے کہ وہاں پہ وہ ایسٹی ٹی پیس اور ڈیو 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 ورڈ وائڈ ویب پہ چلی جاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے لوکل انوائرمنٹ کے اندر چیز رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ اسے یہاں پہ سیکھ لو اگر آپ اسے یہاں پہ سیکھ لو اگر آپ اسے یہاں پہ سیکھ لو آپ کو کام کرنا آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو میرے پاس ابھی اپنی ویب سائٹ کے میں بات کرتا ہوں یہ میں نے آپ کو سائن اپ کی ہے میں اسے ایدر لیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ کو کیا جو ہے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تو میرے پاس بھی یہ تمام کی تمام فائلز ہیں جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں یہ ساری کی ساری فائلز میرے پاس بھی یہ ساری کی ساری فائلز ہیں بس فرق کیا ہے کہ میری یہ والی ساری فائلز ہیں وہ آن لائن کسی ہوسٹنگ پہ پڑے ہوئی ہیں کسی جگہ پہ پڑے ہوئی ہیں کسی سرور پہ پڑے ہوئی ہیں جہاں پہ اسے کوئی بھی آن لائن جو ہے نا ایکسیس کرتے ہیں پر ہم ابھی لوکل انوائرمنٹ میں ہیں تو ہم نے اپنے لوکل سرور کے اوپر یہ چیزیں رکھوائی ہیں فائلز بدل نہیں جائیں گی یہ والی فائلز اگر یہاں پہ پتہ ہے کیا کام کرتی ہیں تو وہاں پہ بھی پتہ لگ دیتے ہیں اور یہ جو ایریا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس طرح کا یہ جو ہم جس پہ کلک کر رہے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے بھی کیا ہوا وہ ہے کوڈ استعمال ہوا ہوا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہ بھی کلوز کر دیتا ہوں اور یہ والی بھی کلوز کر دیتا ہوں میں لوکل پہ آ جاتا ہوں لوکل سے اب ہم بات سارٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ لگ چکا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم کسی بھی انوائرمنٹ میں ورڈپیس کو سیکھ لیتے ہیں نا تو ہم اس کی سروس دے سکتے ہیں چاہے کسی کی لائیو ویب سائٹ آئے چاہے کچھ تین چیزوں کی بس ضرورت ہوگی ایک اس کی ویب سائٹ کا نام ایک اس کا یوزر نیم اور ایک اس کا پاسور تین چیزیں اگر ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم good to go ہیں ہم بہت سانی کام کر کے دے سکتے ہیں کیونکہ اگلا ہمارا جو سارا کام ہونا ہے وہ ہم نے یہاں سے کرنا ہے theme ہم نے یہاں سے لگانی ہے plugin ہم نے یہاں سے لگانی ہے سارے کام ہم نے کہاں سے کرنا ہے اس area سے کرنا ہے ابھی میں نے آپ کو یہ area سمجھایا نہیں ہے کہ اس area میں یہ کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو area آخر ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ آ کس وجہ سے رہا ہے کیونکہ میں تو براوزر پر موجود ہوں نا براوزر پر میں جو فائل ایکسس کرتا تھا مجھے اس کے حساب سے چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں تو یہ جو آپ کو result دے رہی ہیں نا یہ یہی والی فائل دے رہی ہیں جو یہاں پہ پڑی رہی ہیں ساری کی ساری اور یہ دیکھیں ساری کی ساری php 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 فائل ہے تو اگر آپ سے کل کو کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو wordpress ہے وہ کس language میں بنی ہوئی ہے تو آپ کے پاس ایک answer ہوگا کہ سر php میں بنی ہوئی ہے جی حسنیان کوئی question ہے آپ کا جی حسنیان پہ جو میں نے username لگایا تھا اپنا root بغیرہ اور اس کے بعد حسنیان علی اپنا لکھا تھا سر وہ میں نے submit کر آیا تھا تو وہ تو چاری نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا try again دیکھیں root آپ user آپ کا تو user نہیں ہے root والا root والا تو database کا user ہے جو ویب سائیڈ کا نام ہے یہ آگے جا کے admin پہ جو آتا ہے وہ آپ نے الگ الگ لکھنا ہوتا ہے جو database کا user ہے وہ سب کے لیے root root ہی لکھنا ہے سب نے جو ویب سائیڈ کا نام ہے یہ آگے جا کے admin پہ جو آتا ہے وہ آپ نے الگ الگ لکھنا ہوتا ہے جو database کا user create ہو ہے وہ وہ ہی ہے یہ جو WP admin کے آئی ہے جو user name اور password ہوتا ہے یہ سب نے اپنا اپنا لکھنا ہے یہ والا جو میں نے admin admin لکھا ہوتا ہے جو database کا root user ہے وہاں پہ حسنین علی نہیں لکھ دینا کہ database کا user حسنین حسنین تو user بنایا ہی نہیں ہے آپ نے نام موجود ہے وہ پہچانتا ہی نہیں ہے کسی حسنین کو یہ آپ کی مرضی ہے یہاں سے آپ جو مرضی رکھ سکتے ہیں آپ نے کچھ غلطی کی ہے تب ہی تو ایر گایا ایسے تو نہیں ایر راتا نا دوبارہ ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ steps دیکھنے ہیں سارے ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی تھی اس کے steps دیکھیں اور پھر آپ نے کام کرنا ہے آپ کے پاس ایر نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی سبحان احمد السلام علیکم صاحب سارا آپ نے ابھی کہا کہ وائرپریس کسی لینگویج میں بنا ہوگا تو ہم اس لینگویج میں جا کے کوڈ کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک تھوڑا سی سنیریوں چیزوں کے ہمارے پاس جو مدر ہے نا مدر وہ کیا ہے کوڈ آج اس کونسپٹ کو سمجھتے ہیں کہ کوڈ میں اور ورڈپریس میں آخر فرق کیا ہے جو اس کی مدر ہے یعنی کہ جو پیرنٹ ہے وہ کوڈ ہی رہے گا ہمیشہ اب اس نے کیا کیا اس کوڈ کی مدد سے لوگوں نے ایسے سوفٹ ویئر بنا دیئے جس سوفٹ ویئر کو استعمال کرتے کرتے ہم ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں پہلے ہم ہوتا تھا کہ کوڈ سے ڈریکٹ ویب سائٹ پہ آ جاتے تھے کہ کوڈ لکھتے تھے ڈریکٹ اب اسی کوڈ کی مدد سے ایک سوفٹ ویئر بنایا اس سوفٹ ویئر نے کوڈ کو بیج میں سے تھوڑا سا نگلیکٹ کر دی اس نے کہا میرے سوفٹ ویئر کو اسے استعمال کرتے کرتے ہم ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور ویب سائٹ بن گئی ٹھیک ہے پر جو مدد رہی اس کی وہ کیا رہی کوڈ اب آپ کے سامنے یہ ایک پورا پینٹ 3 ڈی اوپن ہے یہ پینٹ 3 ڈی پینٹ 3 ڈی کی مدد کی طرف اگر جائے نا تو کوڈ ہے اس کوڈ کی مدد سے ایک سوفٹ ویئر بن گیا اس سوفٹ ویئر کی مدد سے ہم کیا کروا سکتے ہیں جی اپنے پاس سکیچ بنا سکتے ہیں لائن لگا سکتے ہیں سارا کچھ اس کوڈ کی مدد سے یہ کہاں ہوا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہوا کوڈ کی مدد سے ہم ڈریکٹ ویب سائٹ بنا دیا اب اسی کوڈ نے کیا کر دیا ایک سوفٹ ویئر بنا دیا اور اس سوفٹ ویئر کی مدد سے ہم ویب سائٹ بنا پا رہے ہیں کیسے یعنی کہ اگر یہ ہوم یہاں پر نظر آ رہا ہے نا آپ کو تو یہ جادو سے نظر نہیں آ رہا یہ پوسٹ کا یہ نظر آ رہا ہے یہ آئیکنز نظر آ رہے ہیں نا یہ جادو سے نظر نہیں آ رہے انہیں کس نے بنایا ہوا ہے انہیں کسی کوڈ نے بنایا ہوا ہے اب چونکہ ہمیں آسانی پیدا کر دی سوفٹ ویئر کی تو ہماری جو کمیونکیشن تھی نا وہ کہاں سے سٹارٹ ہو گئی یہاں سے ادھر سے سوفٹ ویئر سے سوفٹ ویئر سے سوفٹ ویئر سے ادھر اور سوفٹ ویئر اپنی کمیونکیشن کوڈ سے کرتا رہتا ہے پر ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی اب مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے کہ میں اس پین پر کلک کرتا ہوں تو یہ آخر ایسا بولڈ کیوں ہو جاتا ہے اس کے کوڈ کی طرح مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ میرا کام یہیں سے ہو رہا ہے پر اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایسی نبہ آج ہے جیسے برشز ہوتے ہیں فوٹو شاپ میں تو فوٹو شاپ کے برشز میرے پاس یہاں پہ مجھے لانے کی اجازت نہیں دیتا کیوں کیونکہ اس کا کوڈ پیچھے نہیں لکھا ہوا اگر تو پینٹ 3D والے اب دیکھیں پہلے پینٹ ہوتا تھا یہ والا بیسک سمپل والا ایولوشن ہوئی 3D اس میں ترقی آگئی ہے دیکھیں اس کا کتنا بیسک لیاوٹ تھا نورمل تھا اس میں ترقی ہوئی یہ چیز آگئی پینٹ کو 3D کر دیا انہوں نے اس میں چیزیں زیادہ بہتر کر دی ریپریزنٹیشن زیادہ اچھی کر دی ٹھیک ہے تو اگر اس کے اندر بھی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں بریشز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اور کوڈ لکھیں گے اس کے ڈیویلپر جنہوں نے بھی یہ بنایا ہے پینٹ اور وہ کیا کر دیں گے بریشز بھی ایڈ کر دیں گے پر میں اس سوفوئر پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوں کہ جتنا سوفوئر مجھے الاؤ کرے گا میں اتنا کام کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں شیپ کی اگر بات کریں تو جتنے اس سوفوئر میں مجھے شیپس ملی ہوئی ہیں میں اتنی ہی بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ مجھے جو کرسچینٹی کی ہوتی ہے ایک سلیب مجھے وہ بنانی ہے تو میں وہ نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کا آپشن یہاں پہ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اگر ایسے کروں مجھے اگر وہ کہتے ہیں کہ اچھا پین کی اجازت ہم دیتے ہیں پین سے بنا لو شیپ کوئی نہیں پڑی ہوئی تو میں پین سے تو بنا سکتا ہوں بٹ میں اس سے شیپ سے نہیں بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو مدر ہے نا جو جہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں وہ کوڈ ہی ہے اور آج بھی کوڈ ہے اور ہمیشہ کوڈ ہی رہے گی اس کوڈ کو کر کے لوگوں نے اس کوڈ کا ایک ایسی کہلے عملی نمونہ ایک شاکار جو ہے نا وہ ورڈ پریس ہے اس سوٹ پیر کو ہم کہتے ہیں ورڈ پریس اور پھر ہم اس ورڈ پریس سے کمیونیکیٹ کر کے کیا کرتے ہیں جی ایک ویب سائٹ تیار کر لیتے ہیں میں سائٹ لکھ دیتا ہوں یہ اس کا سارا رول ہے پہلے ہم کوڈ ایٹی ایمل سی ایسی سارا کا سارا ایزر اب ہم کیا کرتے ہیں ہمیں سوٹ پر کہتا ہے کہ تم بٹن دباؤ تمہیں کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پر بٹن دبانے پہ وہ سوٹ پیر ہمارے لیے پیچھے کوڈ لکھ دیتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ چیزیں ریپریزنٹ تو کوڈ کی مدد سے یہ ہوتی ہیں پر وہ مجھے نہیں کہتا کہ آپ کوڈ لکھو وہ کہتا ہے میں آپ کے لیے موجود ہوں میں آپ کے لیے آسانی پیدا کروں گا آپ بٹن دباؤ سر رہا کوڈ میں خود ہی لکھتا رہوں گا تو اس سوٹ پیر نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی اور وہ سوٹ پیر ورڈ پیس ہے یہاں پہ یہ جو نظر آتا ہے اگر یہاں پہ میں میڈیا پہ جاتا ہوں میڈیا اپلوڈ کرتا ہوں تو مجھے امیج کا ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے لیے خود ہی امیج کا ٹیگ لگا دے گا پر میرے لیے کام یہ ماؤس پہ لے آیا ہے کہ یہ لو ماؤس سے تم کروا تمہیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیش بورڈ پہ کلک کر رہے ہیں ہم کبھی ایک جگہ پہ نیویگیٹ کر رہے ہیں کبھی دوسری جگہ پہ کر رہے ہیں کبھی فورورڈ جا رہے ہیں کبھی بیک ورڈ آ رہے ہیں تو یہ سارا کام ہم کرتا رہے ہیں ایک سورٹ فیر کو چلا رہے ہیں ایسی سورٹ فیر ہوتا نا کوئی بھی جیسے یہ ہے یہ پینٹ ہے جیسے یہ ایم ایس ٹیمز ہے میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں کنورسیشن ہینڈ ریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس نے کہا ہے کہ آپ ماؤس پہ کلک کرو گے تو ہینڈ ریز ہو جائے گا پر اس ہینڈ ریز کو کرنے کے لئے بھی پیچھے کچھ کوڈ لکھا ہے انہوں نے ہمیں ایسا لگتا ہم بٹن پر دباتے ہیں اور ہینڈ ریز ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جا ابو ذر نے کر لیا جی ابو ذر کوئی قیسچن ہے ٹھیک ہے آپ کو انہوں نے آسانی پروائیڈ کر دیا بٹ ایکچول میں اس کی جو مدر رہے گی وہ کوڈنگ ہی رہے گی یا سر ایک کوششن تھا سر جی پوچھیں ابو ذر سر میں نے پوچھنا کہ ہم برد پریس پہ جو سائٹ بناتے ہیں اس پہ جو فنکشننگ پر فام ہوتی ہے وہ بھی مطلب ایسی کلکنگ پر خود ہی ہو جاتی ہے یا ہمیں اس پہ کچھ کرنا پڑ جائے جیسے جاوا سکرپ تھی بلکل آپ کا کوششن ٹھیک ہے تو وہ جو پلگین ہم ایڈ کریں گے وہ پلگین اپنے ساتھ اس نے جاوا سکرپ لکھی ہوگی ہم نے بس کلکنگ سے ہی سیٹ اپ کرنا ہے اوکے صاحب ٹھیک ہے جیسے ابھی آپ کو ایک پلگین نظر آیا ہوگا یہ جو میں نے فری والی ہوسٹنگ پر کیا تھا ڈبلیو پی فارمز اب وہ فارم بنا دیتا ہے اور آپ کو انپوٹ کا ٹیگ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ خود ہی بناتا ہے اب کیسے بناتا ہے لکھتا وہ انپوٹ ہی ہے اور ڈیزائن بھی دیتا ہے پر ہمیں وہ کہتا ہے کہ تم صرف بٹن پر کلک کرو یا ڈرائگ اینڈ ڈراؤپ کرو پیچھے کی سردردی میری اپنی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا پر پیچھے اگر میں آپ کو ایکچول میں بتاؤں تو وہی کام ہو رہا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو یہ ڈائیگرام بنایا ٹھیک ہے اب یہ جو سوفٹ فیر ہے نا اب آپ سے پوچھا جائے ورڈپس کا سوفٹ فر کس لینگویج میں بنا ہوئے کیونکہ کوڈنگ کے اندر لینگویجز آ جاتی ہیں ہمیں پتہ ہے اس چیز کا تو کوڈ کس لینگویج میں ہوئے تو آپ نے آنسر کرنا ہے کہ سر پی ایچ پی میں ہوئے اور یہ کوئشن بھی آیا تھا ہمارے ایکزیم میں آ جاتا ہے حالانکہ بڑا بیسک سا کوئشن ہے بٹ آتا ہے دیکھیں پی ایچ پی فائل پی ایچ پی پی ایچ پی فائل پی ایچ پی ہوتی تو بنوا سکتی ایک سوفٹ ویر کبھی بھی نہیں اتنا سٹرانگ سوفٹ ویر کبھی بھی کسی عام لینگویج سے نہیں بن سکتا ہے کسی سٹرانگ لینگویج سے ہی بن سکتا ہے جو کہ کیا ہے آپ کے پاس پی ایچ پی ٹھیک ہے تو اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایکشن میں مدر جو چیزوں کی ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہم یوز کر رہے ہیں اس کی مدر کیا ہے سمپل کوئی نہ کوئی لینگویج اب یہاں پہ آکے کچھ فائلز آ جاتی ہیں میں ایک چھوٹا سا ڈیمو دیتا ہوں آپ کو ساری بات کلیر ہو جائے گی یہ ڈبلیو پی کنفیگ فائل ہے میں اس پر رائٹ کرک کرتا ہوں اسے میں کر دیتا ہوں اوپن وید اور میں وی ایس کورڈ میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا ہم نے کل ڈبلیو پی مارننگ جو ہے یہ ویب سیٹ انسٹال مجھے کون بتائے گا ساریت وی پی مورننگ مارننگ ڈبلیو پی جی مارننگ ڈبلیو پی رکھا تھا میں نےنا کسی کسی یاد ہے باقی بھول گئے ہیں کل تو ابھی ہم نے بنایا تھا آج بھولے ہوئے ہیں جی کیا رکھتا سنہین مارننگ ڈبلیو پی رکھا تھا مارننگ ڈبلیو پی رکھا تھا اب وہ میں نے کسی کوڈنگ والی فائل میں رکھا تھا یہ یہاں پہ جو مجھے انٹر فیس نظر آ رہا تھا میں نے وہاں پہ رکھا تھا سر انٹر فیس پہ انٹر فیس پہ انٹر فیس پہ رکھا تھا مطلب کہ وہ انٹر فیس پہ تھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کوڈ میں موجود ہے یہ دیکھیں دی بی نیم مورننگ ڈبلیو بی میں نے ڈیٹر بیس کے یوزر کا نام کیا رکھا تھا روٹ یہ لیں روٹ اس کا پاسورڈ میں نے بلینک چھوڑا تھا یہ لیں بلینک پوست کون تھا سر میں اسی کی کل آج بات کر رہا تھا کہ میں نے نا مارننگ ڈبلیو بی لکھا تھا یہاں پہ روٹ لکھا تھا یوزر نیب میں پاسورڈ بھی نہیں تھا لکھا پر وہ رن نہیں تھا ابھی کیا تو ابھی رن ہو گیا پھر آپ نام میں غلطی کر رہے ہوگے نا ڈیٹر بیس کا نام بلکل ٹھیک ہونا چاہیے سپیس دے رہے ہو گیا کیا کچھ اس طرح کی غلطی نا سر میں ابھی رن ہو گیا کال تو رن نہیں تھا ہو رہا اچھا پھر کال اس کا موڈ نہیں ہوگا رنہ نے کہا آج موڈ ہوگا تو ہو گیا رہا اچھا ایک 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 سار ہے سر جب ڈیٹا بیس کریٹ کی اس کے پاس پریویلیجز میں گیا تو در ایررش ایک شو ہو رہا ہے سر میں نے آپ کو سکرین شرٹ بھی سند کیا پریویلیجز میں گیا تو آپ کو ایک ایررش ہو ہو رہا ہے یا سر اچھا یہ تو آپ کا نا ایسکیل کا کوئی ایرر ہے اس کا نا ڈیٹا بیس کا ایرر ہے اس کے بعد ریکٹیفائی کرتا ہے لیکٹر کے بعد ٹھیک ہے یا سو وڈ پیس سے ریلیجز کوئی چیز نہیں ہے یہ ڈیٹا بیس کے ایمٹی چیز ہیں اچھا اچھا اب میرا آپ کو جو مقصد نا بتانے کا دیکھیں کل میں نے انٹر فیس میں وہ کام رکھوایا تھا مجھے اس نے کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ یہ ڈیفائن کا فنکشن بناو اس کے اندر ڈی بی نیم لکھو اور یہاں پہ نام لکھو کیا اس نے مجھے کہا تھا ایسا نہیں اس نے مجھے کیا کہا تھا مجھے ایک باکس بنا کے دے دیا تھا یہ والا میں مٹا رہا ہوں اس کی پکچر لے لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آخر چیزیں کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ پکچر کبھی بھی نہیں بھول لیں کبھی بھی اگر کبھی بھی آپ سے کوئی انسان بات کرتا آپ کو یہ پکچر یاد ہونے چاہیے کیونکہ میکنزم یہ ہے کل اس نے مجھے کیا کیا تھا کل اس نے یہاں پہ ایسا ہی سمجھ لیں کہ مجھے ایسے چار باکس بنا دیئے تھے وہ کہہ رہا تھا یہاں پہ ڈی بی کا نیم رکھ دو ڈی بی نیم ڈیٹا بیس نیم اصل میں تو وہ کہہ رہا تھا اچھا یہاں پہ وہ کہہ رہا تھا یوزر نیم رکھ دو وہ کہہ رہا تھا کہ پاسورٹ رکھ دو اب مجھے اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ فائل اوپن کرو کوڈ لکھو اور کوڈ کی مدد سے کرو پر اس نے یہ مورننگ ڈبلی اوپی یہاں پہ کیسے لے آیا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگ جا کے دیکھو گے تو آپ لوگوں کا یہاں پہ وہ نام ہوگا جو آپ اندرکھ ہے ڈبلی اوپی کنفیگ فائل کو آپ نے اوپن کر لے کنفیگریشن فائل ہے مطلب کہ جو چیز ہم انٹرفیس پہ کرتے ہیں اصل میں بیک اینڈ پہ یعنی کہ اس کے جہاں پہ وہ فائل پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ اس کے لیے کوڈ لکھا جا رہا ہوتا ہے جو کہ بلکل ٹھیک بات ہے ہم نے کل ایک کام کیا اور ہم نے کوئی پی ایچ پی کی فائل اوپن ہی نہیں کی کوڈ کی طرف ہم گئی نہیں آج میں نے اوپن کی وہ فائل تو مجھے وہ کوڈ اندر ملیا یہ میرے لیے ایک حیرت کی بات ہے کہ میں نے تو وہاں پہ لکھا تھا یہاں پہ کیسے آ گیا تو آج مجھے پتہ لگ گیا کہ ایکچول میں جو مدر ہے وہ کوڈ ہی ہے جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ کوڈ ہی ہیں یہ اس کوڈ کی مدد سے ایک بنا ہوا سوفٹوئر ہے جس کی مدد سے ہم کام کرو ٹھیک ہے کیا آپ کو پتہ لگتے ہیں یہاں سے یہ چیزیں سب اگر آپ کو میں ایک اور بڑی میں پتہ ملہج کے اندر آتا ہوں یہاں پہ میں آتا ہوں themes کے اندر تو 1, 2, 3, 3 themes پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ میں آتا ہوں یہاں پہ میں آتا ہوں appearance اور theme کے اندر دیکھیں 2021, 2019, 2020 themes پڑی ہوئی ہیں اگر یہاں سے کوئی delete ہو جائے تو در سے بھی delete ہو جائے گی میں یہاں پہ آتا ہوں میں ایک دفعہ dashboard پہ جاتا ہوں تاکہ میں واپس ہوں تو میں دیکھوں کیا ابھی تو یہاں پہ 3 themes تھی 2 کیسے رہ گئیں ادھر سے آپ نے delete کرتی فولڈ ہے اس لئے یہاں سے میں نے اس کا فولڈر delete کر مطلب کہ میں جو نئی theme یہاں سے install کروں گا وہ بھی جا کے actual میں اس کی existence وہیں پہ store ہو جائے گی اور یہ جو شکل مجھے یہ page جو نظر آ رہا ہے یہ themes.php ہے مطلب کہ themes.php رن ہو رہا ہے اگر میں جاؤں تو میں themes.php کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں تو وہ کہتا ہے WP admin کے اندر themes.php Ctrl F کریں مطلب کہ ایک چیز جو رن ہو رہی ہے وہ actual میں کوئی coded فائل ہے پھر مجھے اس coded فائل کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا کام جب یہاں سے ہوتا ہے کہ یہاں سے میں کوئی theme add کروں گا فولڈر وہاں پر خود با خود بن جائے گا مجھے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جا کے فولڈر بناؤں وپ admin کے اندر میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ جیسے بھی کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ actual میں کام وہاں پر ایڈٹ ہو جائے گا دیکھیں added.php مطلب کہ چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں جیسے میں یہاں پر تو مجھے مجھے کوئی نہیں کہہ رہا کہ کوڈ لکھو میں بٹن سے کروں گا پر مجھے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ actual میں کام یہاں پر ہوتا ہے تاکہ میں اس چیز کو ٹربل سوٹ اگر کبھی کروانا چاہتا ہوں تو نہ کروانا مارنین کبھی یعنی کہ اگر کبھی میرے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جو کہ یہاں سے میرا حل نہیں ہو پا رہا تو میں پھر اپنی ہوسٹنگ کو ایکسیس کر کے وہاں سے چیزوں کو بدل سکتا ہوں تاکہ میرا مسئلہ یہاں پر ٹھیک ہو جائے کیونکہ ابھی تو لوکل انوائرمنٹ میں ہے تو یہاں پڑی ہوئی ہے یہ ہی ساری فائلز کہاں پہ چلے جائیں گی ہوسٹنگ ہمیں اور جس دن ہمارا ہوسٹنگ کا ٹوئر ہوا سی پینل کا ٹوئر ہوا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سیم تو سیم یہ والی فائلز وہاں پہ پہ پہنجود ہیں سیم تو سیم یہی فائلز اگر یہاں پہ سے آ گیا تو وہاں پہ پہ آ گیا جی اسلم رافیہ اسلم کیا چیز ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایکچول میں یہ جو سوفٹر نظر آ رہا ہے کس کا شاکار ہے کوڈنگ کا پر آج میں اس کوڈ کی فائل بھی دیکھ سکتا ہوں کہ کس فائل سے کیا کام ہو رہا ہے یہاں تک آپ مجھے بتائیں کہ اس کا میکنزم سمجھ آ گیا کہ ایکچول میں ورڈ پیس آپ کے پاس چیزیں کیسے نظر آ رہی ہوتی کیسے کیوں ہو رہی ہوتی یا سر جی سب کو سمجھ آیا یا جی سر آگے سمجھ یا سر تو آج کے بعد جب بھی آپ سے کوئی پوچھے گا کہ ورڈ پیس کیا چیز ہے ورڈ پیس کیا ہے کیسے ہوتا سارا تو آپ کو پتہ ہے اس کا میکنزم کی ورڈ پیس کیسے ور کرتا ہے کیا چیز ہے جی آریفہ کوئی question آپ کا یا سر سر میں نے یہ پوچھنا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ہمیں user دے گا تو وہ ہمیں اس کا WP admin کا password دے گا ڈومین نیم دے گا تب ہم کوئی changes کر سکتے لیکن جس طرح ہمیں ابھی تو ہم local host پر کام کرے تو ہمیں وہ files نظر آ جاتی ہیں جس طرح بھی وہ folders بنے ہوئے تھے theme کے تو تب تو یہ والی چیز تو نہیں ہوگی نا مر پس بلکل ایسے ہی ہے تب یہ والی چیز ہمارے پاس بلکل نہیں ہوگی اگر آپ کو کوئی ایسا کام آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کو وہ بھی access کرنا پڑتا ہے تو آپ اسے کہتے ہو کہ ہمیں اپنے ہوسٹنگ کی access بھی دو ہوسٹنگ کی access کو ہم کہتے ہیں جو ہوسٹنگ کے اوپر software چل رہا ہوتا ہے جو ساری چیزوں کو manage کرتا ہے اسے کہتے ہیں cPanel یعنی کہ control panel تو آپ کہتے ہیں کہ cPanel کی access دے ہمیں پھر جا کے ہم وہ file دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ plugins بھی ہیں جو cPanel سے file اٹھا کے یہاں پہ لے آتے ہیں ان کی مدد سے بھی ہو جاتا ہے پر اگر وہ نہیں ہوا ہوا تو پھر آپ اسے cPanel کی access مانگ دیں گے یہ وہ ہمیں دیں گے اوکے ساری thank you تو ہمیں یہاں تک ایک بات سمجھ میں آگئی کہ action میں یہاں پہ یہ تھی اب میں آپ کو نا ان files کا تھوڑا سا intro دے دیتا ہوں ان files کو کہتے ہیں wordpress کی core files کیونکہ یہ core files واقعی core files ہی ہیں کیونکہ بنیادی files ہیں تو ان files کو نام دیا جاتا ہے wordpress کی core files اگر کبھی بھی آپ کو کسی ویب سائٹ کو troubleshoot کرنا اور troubleshoot کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ errors آ رہے ہیں ختم نہیں ہو پا رہے تو آپ ان files کو جا کے ٹھیک کرو گے تو errors ٹھیک ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کوئی فائل مسئلہ کر رہی ہے اس کے accordingly آپ یہاں پہ جا کے plug-in کو ٹنگ کر رہا ہے وہاں سے آپ کو plug-in اجازت نہیں دے رہا آپ یہاں پہ آؤ اس plug-in کو یہاں سے delete کر دو یا اس کے folder کا نام بدل دو ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ سینریو بھی بتاتا ہوں کہ کس سینریو میں ہم یہاں سے کام کر دیں تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ساری files ہوتی ہیں یہ کون تھی ہوتی ہیں ورڈپس کی core files اب اس کے اندر جو main باتیں ہیں نا وہ یہ ہے یہ .htaccess اور یہ wpconfig .htaccess جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی ویب سائٹ کے پرما لنکس وغیرہ کشنگ کی انفرمیشن ری ڈیریکٹ کرنے کی انفرمیشن سٹور کرواری ہوتی ہے بیشہ یہ چیزیں اپنے پاس نوٹ کر لیں یا ویسے بھی ریسرچ کر لیجئے گا یہ .htaccess کیا کر رہی ہوتی ہے ہمارے پرما لنکس سیٹ اپ اب پرما لنک کیا ہوتا ہے ایسے ساملیں لنکس سیٹ اپ ری ڈیریکٹ کیسے کروانا ہے چیزوں کو ایک پیج روی سے جو پیج ری ڈیریکشن ٹھیک ہے کیشنگ وغیرہ کی انفرمیشن اس کے اندر سٹور ہوتی ہے اور یہ بڑی سنسٹیف فائل ہے یہ سرور کی فائل ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا آپ نے اس فائل کو کھولنا بھی نہیں ہے چھیڑنا تو دور کی بعد اسے کھولنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ہے ڈبلیو پی کنفیگر ڈبلیو پی کنفیگر فائل تو میں نے آپ کو یہ کھول کے دکھا دی اس کے اندر کافی کچھ انفرمیشن ہے بسک انفرمیشن کیا ہے ہماری ڈیٹا بیس کننکٹیویٹی کی انفرمیشن اس کے اندر سٹور ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے ڈیٹا بیس کے نیم کو تنگ کرو گے تو آپ کے پاس کننکشن تنگ ہوگا کیا کہہ رہا مائی ایس پیل سیٹنگ you can get this info from your web host this name of the ڈیٹا بیس پر وقت سر یہاں سے بھی ہم ڈیٹا بیس کا نام چین کر سکتے ہیں کوڈن کے ذریعے فیلکل کر سکتے ہیں پر بات یہ ہے کہ ڈیٹا بیس بنی ضرور ہونی چاہیی ہے کر سکتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کننکٹیویٹی کی انفرمیشن جو ہے مو سٹور ہوتی ہے اچھا اس کے بعد آگئے ڈیٹا بیس پی ایڈمین ڈیٹا بیس پی ایڈمین اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آرہا ہوگا کہ یہ لفظ ہم نے سنا سنا ہے کیا ہم جب بھی ویب سائڈ میں لوگ ان کرنا ہوتا ہے کیا لکھتے ہیں WP Admin تو یہ WP Admin اس فولڈر کا نام بھی تو ہے یعنی کہ ہم اس فولڈر کو ہی کال کروا رہے ہوتے ہیں اچھل میں جب بھی ہم assignment میں آپ کو دیتا تھا آپ کیسے کرتے تھے local host آپ کہتے تھے sir assignment one assignment کے فولڈر کے اندر آپ کہتے تھے کہ sir salary calculation مطلب کہ assignment کے فولڈر کے اندر کوئی salary calculation کا ایک فولڈر ہے اس کے اندر ایک index کی فائل پڑی ہے تو چلو index لکھنے کی ایسے میں ضرورت نہیں ہے میں ایسے لکھیں ایسی کرتے تھے نا کسی فولڈر کے اندر اگر ایکسس کرنا ہوتا تھا تو یہی طریقہ تھا تو اب مجھے اس morning کے اندر جا کے یہ میں لکھ رہا ہوں WP Admin کہ morning کے WP Admin کو ایکسس کرو تو میرے پاس login پیج آ جائے گا اب یہاں پہ conditions لگی ہوئی ہیں کہ جب تک user login نہیں ہوتا اسے اندر کا پیج ہو نہیں کروانا جیسی وہ login کرتا ہے یہ دیکھیں یہ redirect ہو رہی ہے چیز اگر تو آپ login کیا وہ ہوتا تو آپ dashboard میں آ جاتے ہیں پھر آپ نے login نہیں کیا ہوا تو آپ redirect کر کے پہلے login پیج پہ جاتے ہیں پھر آپ login ہو جاتے ہیں تو تب آپ admin area کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ لگا کہ اچھے یہ WP admin اصل میں یہ folder کو call کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا چیز مطلب کہ اگر میں کسی live website ہے جیسے مطلب کہ یہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں WP admin کا folder موجود ہے جو کہ run ہوتا ہے ورنہ جادو سے کچھ بھی نہیں ہوتا coding کے اندر اور programming کے اندر جادو ہے ہی نہیں کوئی بھی فائل موجود ہوتی ہے تو run ہوتی ہے نہیں ہوتی تو error آ جاتا ہے اسے میں log out کر دیتا ہوں اگر تو user log out ہے تو اسے login کے پیج پہ لے جائے اور اگر وہ login ہوا ہے تو اسے کس پیج پہ لے ہے WP admin والے سے مطلب کہ build innovative کے آگے بھی کہیں WP admin والی folder جو ہے وہ موجود ہے کہیں نہ کہیں تب ہی تو وہ چلتا ہے اگر موجود ہی نہ ہوتا تو چلتا ہی نہ ٹھیک ہے اب ایسی کر لیں کہ میں لکھ لیتا ہوں local host slash اور آگے میں کوئی random نام لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے random میں لکھ لیتا ہوں random slash WP admin اب نہ تو میرے پاس random کا folder ہے نہ WP admin کا ہے تو error آ جاتا ہے جب نہ ہوتا ہے چیز تب ہی open ہوتی ہے جب موجود ہوتی ہے دیکھیں ان دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے ایک folder ہے آگے WP admin ہے یہاں پہ بھی ایک folder آگے WP admin تو یہاں پہ output آ رہی ہے یہاں پہ نہیں آ رہی کیونکہ یہ folder random کوئی موجود ہی نہیں ہے میں بے شک آکے اس کی docs میں دیکھ لیتا ہوں کوئی random کے نام سے ہے یہ ٹھیک ہے تو WP admin کے اندر آپ کے پاس آپ کے account management کی admin area کی جو ساری information ہے وہ کہاں پہ ہے WP admin WP content جو ہے وہ بڑا important ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر theme plug-in اور media کی information موجود ہوتی ہے admin کے اندر admin area کی اور content کے اندر theme کی اس کے بعد plug-in کی اور اس کے media کی information uploads اب 2021 ابھی تک تو ہم نے کچھ upload ہی نہیں کیا اب یہ folder کون create کر رہا ہے wordpress خود ہی کر رہا ہے ہماری سردردی بلکل بھی نہیں ہے یہ کہ ہم یہ کیا کریں ہم یہ folders کو create کریں upload کے اندر وہ خود ہی folder بنا کر accordingly save کر رہتا جائے ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں تک آپ کو پتہ کریں اس کے بعد wp include اب یہ جو wp includes ہیں نا یہ additional files ان اس کے اندر بہت زیادہ files ہوتی ہیں یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ آپ کے wordpress کو مور پاور پروائیڈ کرتا ہے یعنی کہ اور زیادہ functions ہیں کیونکہ ہمارے پاس چیزیں re-direct ہو رہی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ log out کرو re-direct کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ آئے ہو میرے پاس میں آپ کو آگے بھیجھوں ایسا یہ جیسے ہمارے پاس government کے اداروں میں ہوتا ہے آپ ایک کے پاس جاتے ہو وہ آگے بھیجھتا ہے اس کے پاس جاتے ہو وہ آگے بھیجھتا ہے اس کے پاس جاتے ہو اس کے پاس جاتے ہو اس سے آگے بھیجھتا ہے اور add the end گھوم پھر کہ آپ وہیں پہ رہتے ہو کام نہیں ہوتا ہوتا ہے نا ایسا government کے داروں سے کبھی آپ کا کوئی مسئلہ بنجے کسی قسم کا کوئی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا بنجے اگر آپ نے پی ٹی سل کا یوز کیا ہے الیکٹسیٹی کا مسئلہ بنجے گیس کا بنجے کسی بھی آپ کو گورنمنٹ کے آفیس میں کام پڑھ جے تو تب آپ ری ڈیریکٹ کا عمل بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ایک کے بعد جاتے وہ ری ڈیریکٹ آگے کر دیتے پھر اس سے ری ڈیریکٹ ری ڈیریکٹ اور گھوم پھر کہ آپ ادھر پورے سرکل میں گھومتے رہتے ہو کام کوئی بھی نہیں کرتا اب دیکھیں میں نے کیا تھا وپ ایڈیریکٹ پر اس نے ری ڈیریکٹ کر کے مجھے کس پیج پہ لے آیا یہاں پہ اگر میں اسے سمجھنے وہ کہتا ہے لاغ ڈاؤٹ ڈیریکٹ ہوٹا ہے جیسے ہی آپ لوگ ان کرتے ہیں یہاں سے ری ڈیریکٹ ہوتا ہے وپ ایڈیریکٹ پہ تو چیزیں کیا ہوتی رہتی ہیں ری ڈیریکٹ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ ری ڈیریکٹ اب ہمیں ساری فائلز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی جتنی سمجھ میں آتی ہیں اتنی ہی میں آپ کو سمجھاؤں گا جو مشکل فائلز ہیں ان کے بارے میں نہیں آپ کو بتاؤ تاکہ بس پتہ رہے کہ ایکچول میں میکنرزم کیا چل رہا ہوتا ہے کہ کور فائلز ہیں تو آخر کیسے ہیں وہ کور فائلز ورڈ پیس ہے تو آخر کیسے ورڈ پیس نظر آ رہی ہوتے ہیں کیونکہ سوال ہوتے ہیں ہر انسان کے ذہن میں کہ آخر یہ پورا ایریا آیا تو آیا کیسے میرے سامنے کیونکہ سیدھی تھی بات ہے کوڈنگ کے اندر جادو تو ہوتا نہیں ہے یا تو آپ کہتے کہ جادو کی مدد سے آگئے بٹ ان کاموں میں جادو تو ہے کوئی نہیں مطلب کہ کام ہوا ویتا بھی نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو ان گلورز کے اندر اور ایکسٹا فائلز موجود آتا ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو یہاں ایڈمن کے اندر جاؤں تو یہ دیکھیں سی ایس ایس جیئر سی ایس ایس کے اندر جاتا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ورڈ پیس ہے تو سی ایس ایس اپنا دم توڑ گی کہ گھائب ہوگی یہاں پہ دیکھیں کتنی سٹائل شیٹ پڑی ہوگی کس کیڈنگ سٹائل شیٹ ہی ہوتا ہے نا سی ایس ایس یا بھول چکے ہیں یا سر کتنی جاہم یا سر یعنی کہ ہمیں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کلر جو نظر آ رہا ہے یہ ہوور کا افیکٹ جو نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس کے لئے سی ایس ایس لکھی بھی انہوں نے پھر بات وہی کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جادو نہیں ہوتا بلکل بھی یہ بٹن آرہا ہے بٹن کے اوپر ہور کا ایفیکٹ ہے یہ کراس ہے یہ سارا کچھ ور کر رہی ہیں چیزیں ان سب کے لیے سی ایس ایس لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جاوا سکرپٹ کہاں پہ جی یہ نہیں ہے اب آپ کو کوئی کہہ گا سر یہ تو پھر ساری چیزیں آگئی جو کور ہینڈلنگ ہے وہ پی ایچ پی کے اندر یہ ساری دیکھیں پی ایچ پی پی ایچ پی ہاں سٹائل دینے کے لیے تو سی ایس ایس کی ضرورت پڑے گی فنکشنالیٹی دینے کے لیے جی ایس کی ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں جاوا سکرپٹ فائل یہ تھوڑی سی ہیں نہیں سیش ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پہ بھی کوئی فنکشنالیٹی جاوا سکرپٹ کی موجود ہے جو کہ ہم کروا ضرور رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایکچوال میں جو پیرنٹ چیز تھی وہ آج ہمیں دوبارہ سمجھ میں آگئے کہ جو گروہ ہے وہ کوڈ ہی ہے جو پیرنٹ ہے وہ کوڈ ہی ہے یہ تو صرف کوڈ کی مدد سے بنا ہوا ایک عملی نمونہ ہے کوڈ کا آپ ایسے کہلو کہ ایک شہکار کہلو یہ کوڈ ہے یعنی کہ یہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کوڈ کے اندر کتنی زیادہ طاقت ہے اگر تو طاقت نہ ہوتی کوڈ کے اندر تو آج پوری دنیا کے لیے اتنی آسانی نہ ہوتی ویب سیٹ بنانے میں کہ جس بندے کو کوئی ٹیکنیکل نالج نہیں ہے وہ بھی ویب سیٹ بنا رہے اسے نہیں پتا یہ ریڈر ایکشن کیا ہوتی ہے کیسے ہو رہی ہے کون سی فائل چل رہی ہے پر پھر بھی وہ ویب سیٹ تیار کر لیتے ہیں پیج بنا لیتے ہیں پوسٹ بنا لیتے ہیں اور ہمیں تو پھر بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ایکٹیل میں کام کیسے ہو رہا ہے کہ ہم ان سے تو امزادہ ہی ہمارے پاس نالج ہے تو ہم بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں ہم بھی تو اس کی سرویسز دے سکتے ہیں اگر تو ہم کورڈ کی سرویس دیں پھر تو الگ بات ہے صرف اس ایریا کی سرویس دینے کے ہمارے پاس دو سو تین سو سو اتنے ڈالرز ہیں صرف اس حصے کی کورڈ کا پتہ بھی نہ ہو سی پینل کی یا ان فائل کی ایکسیس بھی نہ ہو پھر بھی آپ کے پاس ارننگ کے چانس ہے اور ہمیں کسی بھی سینیریو کے اندر ان فائل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم تو سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہر کیس کے اندر آپ بھی ایسے کرنے لگ جو کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اسی لئے ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے بھر جب ہم پریکٹیکلی کام کرتے ہیں تب ہمیں پتہ ضرور ہوتا ہے پھر اسے کھول کے دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ جی ڈبلیو پی ایڈمن چل رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ تو ابھی ضرورت ہے کیونکہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں وہاں پہ تو ہمیں اس تین چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ آئیں گے یہاں سے جا کے تھیم جب ہم تھیم ایڈ کریں گے نا میں جلدی سے کوئی تھیم ایڈ کر لیتا ہوں کوئی بھی یہ والا کر دیکھتا ہے تو آپ کا ہمارا کام ایسے ہی ہو گا ایسے بٹن سے انسٹال کر لیا اب بٹن سے انسٹال کر کے پھر اس کے فولڈر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو چیز انسٹال ہو جاتی ہے ڈبل چیک بار بار کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں دوبارہ واپس تھیم میں آتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ یہ تھیم موجود ہے اچھا میں ان کے فولڈر دیکھتا ہوں کیا فولڈر میں ہیں یہ چیز یہ دیکھیں یہ بھی سیلیکٹ کیا یہ بھی سیلیکٹ کیا اب یہ فولڈر میں نے تو نہیں کریئٹ کیا جادو سے بن گیا کیسے بنا کولڈنگ کے لئے بلکل یہاں سے میں نے انسٹال کر رہا تھا ایک دفعہ ریفریش کرتا ہوں غائب میرا کام بٹنوں کا ہے بٹن پہ کلک کر کے میں نے بار بار یہاں دیکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آ ہی جاتا ہے ٹھیک ہے میں وہی بات آپ کو کر رہا ہوں ابھی ہم اس لئے دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں اگر کل کو یہاں پہ کوئی تھیم کی فائل مسئلہ کر رہی ہے تو آپ یہاں سے انسٹال نہیں ہو رہی کوئی ایرر آگئے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ سی پینل پہ جا کے اس کا فولڈر رینیم کر دیں گے یا تو رینیم کر دیں گے یا اسے ڈیلیٹ کر دیں گے اگر کوئی پلگن مسئلہ کر رہا ہے جیسے اب تھیم کی بات ہوگی پلگن کی بات کر رہا ہے پلگن مسئلہ کر رہا ہے یہ والا میں اس کا یہاں سے بدل دیں گے کیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو اگر اس کا دے سکوں آپ دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں اب میں نے یہ پلگن جو ہے ایکٹیویٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پلگن آگئے یہاں پہ سیٹنگز کے اندر یہ لاسٹ آپشن مطلب کہ آ چکا ہے پلگن دیشپورڈ پہ جاتے ہو تو یہاں پہ اس کا کوئی ویجٹ موجود نہیں ہے پر یہ دیکھیں ایک اس میں انٹی سپیم موجود ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہ ایسا پلگن ہے جو کہ مجھے بار بار لوگ آؤٹ کروا دیتا ہے میرے کوڑ کے ساتھ کنفلکٹ کر رہا ہے بار بار کیا کرتا ہے لوگ آؤٹ کروا دیتا ہے لوگ آؤٹ کروا دیتا ہے میں جیسے ہی انٹر ہوتا ہوں لوگ آؤٹ میں اسے ادھر سے انسطل کر ہی نہیں پا رہا کیونکہ میرے ساتھ بار بار لوگ آؤٹ کر رہا ہے کوئی ایرر دے رہا ہے کوئی بگ آگئے اس کے اندر تو میں کیا کروں گا میں اس فائل کے اوپر جاؤں گا یہاں پہ جا کے اب یہ میرا وہی فولڈر دیکھیں اپنے مین فولڈر کے اندر ڈبلیو پی کانٹنٹ ڈبلیو پی کانٹنٹ کے اندر پلگن یہاں پہ مجید ہے میں اسے یہاں پہ اگر ایف ٹو کروں اس کے نام کے اندر سلائٹ چینج کر دوں انڈر سکور لگا دیئے میں نے میں واپس آتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آکے میں پلگن کے اندر آ جاتا ہوں میں نے اس ایکٹیویٹ کیا تھا یہ دیکھیں ڈی ایکٹیویٹ ہوا گا خود ہی ہالکہ میں ایکٹیویٹ کر کے کہا تھا یہاں سے دیکھیں ایکٹیویٹ یہ والا آپشن آجاتا ہے یہاں پہ آجاتا ہے اور پلگن میں کدھر آتا ہوں بھی پلگن کے اندر آتا ہوں اسی رہے تو ڈی ایکٹیویٹ کا اپسشن دیکھیں ڈی ایکٹیویٹ کا اپسشن آ رہا ہے میں واپس جاتا ہوں مجھے مسئلہ کر رہا ہے میں یہاں سے ایپ ٹو اس کے فولڈر کا نام واپس وہی کر دیتا ہوں یہاں پہ آکے میں اس پلگنز کو ری فیش کر دیکھیں دیکھیں وہ کیا خود ہی دی ایکٹیویٹ ہو گیا مطلب کہ جب مجھے ٹربل شوٹنگ کرنی پڑے گی کسی سنیریوں کے اندر تو مجھے پتہ ہے کہ آخر اس کی روٹ کہاں پہ موجود ہوتی ہے اس کی جڑ کہاں پہ جی عارفہ سری یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے تو نیم چینج کیا تھا اس فولڈر کا تو وہ اس کو مطلب کوئی اور فولڈر نہیں سمجھے گا دیکھیں اس کے اندر کی جو فائلز ہیں وہ تو ابھی بھی وہی ہیں نا ساری کی ساری جس کے اندر اس کے لگن کے ریگارڈنگ انفرمیشن پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے پر وہاں پہ دیکھیں اندر کی جو فائلز ہیں وہ تو میں نے نینہ چھیڑی جو بھی تھی اس کی اپنی میں نے فولڈر کا نیم چینج کیا وہ کہہ رہا ہے ایسی کوئی چیز موجود ضرور ہے پر وہ یہ میں اپنی کر پا رہا کہ یہ وہی چیز ہے کے نہیں جیسی میں نے ایکٹیویٹ کیا اس سے پتہ لگا ہاں میری فائلز جہاں پڑی ہیں ایکٹیویٹ ہوگی نام چینج کیا مس میچ انہیں لگیا تھا تو وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ٹھیک ہے اچھا تو مجھے کیا پتہ لگا کہ ایکٹیویٹ میں جو چیزیں ہیں وہ کہاں پہ موجود ہیں یہ میرا اور کور فائلز کا ہمیں ایک انٹرو مل گیا ایڈمن کے اندر ایڈمنسٹیشن فائلز ہیں کانٹنٹ کے اندر کانٹنٹ والی فائلز آگئیں تھیم پلگن وغیرہ انکلوڈ کے اندر اسی کو جو مور پاورڈ کر رہی ہیں مور اس کے اندر فیچرز ایڈ کر رہی ہیں اگر میں آپ کو اس کے بھی اندر جاؤں ایک تھیم کے اندر بھی کافی فائلز ہوتی ہیں اب یہاں پہ یہ جو جاوا سکرپٹ اور فونٹس وغیرہ موجود ہیں یہ اس تھیم کا موجود ہے یہ دیکھیں سٹائلز موجود ہیں جاوا سکرپٹ موجود ہے پی ایچ پی کی فائلز موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس کی مدد سے ہوا ہے یہ تھیم کے اندر کی فائلز ہیں یہ دیکھیں تھیمز کے اندر کی کیونکہ تھیم نے بھی رپریزنٹیشن دے دی ہے تو تھیم کی بھی تو کچھ سی ایس ایس ہونی چاہیے وہ جو پہلے والی سی ایس ایس تھی وہ اس کے لیے تھی یہ پوست کے کلر کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے سب کے لیے ٹھیک ہے اور یہ جو آگے والی سی ایس ایس میں نے آپ کو دکھائی ہے فولڈر کا نام یاد رکھ رہا ہے WP theme 2020 2019 تو یہ اس تھیم کے آگے بھی چیزیں ہو سکتے ہیں اور بالکل ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ theme بھی لیے layout بتانا تو اس کے اندر بھی چیزیں موجود ہو سکتے ہیں مجھے یہاں تک بتائیں کہ اس کی جو core files کا ایک intro ہے وہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ actual میں wordpress work کیسے کرتی ہے یا سیر جی سب کو پتہ لگ گیا ہے یا سیر اب ہمارا یہاں تک intro کی بات ہی تھی یہاں پہ اب ان files کو delete نہیں کر دینا بس cross کر دینا بات خطر آئندہ سے جو ہمارا کام ہوگا وہ اس area سے ہوگا ہمیں پتہ ضرور ہے کہ لکھتے ہیں تو کام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کا color change کرنا چاہو تو آپ color change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا میں آپ کو overview دیتا ہوں اس پورے area کا یہ آخر area کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے سے مٹاتا ہوں اب جب آپ وہ نام لکھو گے نا کسی بھی website کا جو بھی ہے اس کا وہ آپ کو اس کی representation دکھائے گا جو کہ کسی بھی انسان کو نظر آنی ہوتی ہے جیسے میں build innovative آپ کو بتاؤں نا تو آپ کے پاس بے شک میں یہاں پہ login رہا ہوں دیکھیں login رہا ہوں اور میں visit side کرتا ہوں میرے پاس یہ اوپر کیا آ رہا ہے جی tool bar آ رہی ہے اگر میں یہی دیکھیں link وہ یہ copy کر کے آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ bar نہیں آ رہی ہے جی ایک دفعہ open کر کے دیکھیں کیا آپ کے پاس بھی اس ایڈریس پہ جانے پہ یہ bar آ جاتی ہے بلکل بھی نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی کیونکہ میں تو اس site کو admin کر رہا ہوں میں تو اس میں login ہوں آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گی کیونکہ آپ ایک normal visitor ہو کیوں نہیں آ رہی کیونکہ آپ ایک normal visitor ہو میں اس site کا admin بھی ہوں میں اسے manage بھی کر سکتا ہوں پلس میں اس کی output بھی دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کو کیسی نظر آئے گی آپ سب نے کیا آپ کو کسی کو بھی یہ line نہیں نظر آئی اور کبھی آئے گی بھی نہیں کیوں کیونکہ یہ اسی کو نظر آتی ہے جو کہ admin ہوں اسی طرح یہاں پہ ابھی میں login ہوں تو یہ ہاں اگر میں login ہو جاتا ہوں تو مجھے بھی نہیں نظر آئے گی کیونکہ وہ کہے گا کہ آپ بھی ایک normal visitor ہو گئے ہو آپ login نہیں ہوں جیسے میں login کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اسے میں مٹا دیتا ہوں اب میں بھی آپ جیسے ہی ہوں اب مجھے بھی وہ بار نظر نہیں آئی کیونکہ میں بھی ایک normal visitor ہوں جو اس ویب سائٹ پہ آئے ٹھیک ہے اس کو ایسے کر کے میں کیا کر دوں گا جب WP admin تو اب میں ایک normal visitor نہیں رہا اب میں کیا ہوں میرے پاس اس کی admin کے طور پر اور آپ میں سے کوئی انسان بھی جب کسی بھی ویب سائٹ کو WP admin میں جا کے credentials ڈال دے گا اگر ڈالنے ہیں اس سے پتہ ہیں تو وہ اس کا کیا create ہو جائے گا وہ admin کی شکل استیار کرنے تو اسے کہتے ہیں admin toolbar یہ جو اوپر ایریا ہوتا ہے admin toolbar اسے کہتے ہیں اس کے لئے آپ بے شک dashboard میں بھی آجو یہ toolbar ایسی ہی رہتی ہے یہ toolbar ہمیں کیا فائدہ پہنچاتی ہے ہمیں چیزوں کی quick access دیتی ہے کیا کرتی ہے چیزوں کی quick access دیتی ہے یعنی کہ میں quickly کام کروا سکتا ہوں بے شک میں اس page پہ بھی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں اگر سائٹ پہ بھی visit کر رہا ہوں تو تب بھی میرے پاس toolbar کی access at least رہتی ہے سارے options کی نہیں رہتی بات toolbar at least میرے پاس ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے admin toolbar اب اس toolbar کے اندر پہلا option یہ ہے یہ wordpress کا logo اس کے اندر about wordpress wordpress.org documentation support اور feedback کیونکہ ہم wordpress کو use کر رہے ہیں تو wordpress کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں میں اس پر click کر کے اسے next tab میں open کرتا ہوں جو نہیں یہ تو ادھر ہی ہو گیا وہ کہتا ہے جی wordpress 5.6 new اب جب جب یہ 6 کا کیا مطلب ہے اس کا version جیسے جیسے wordpress ترقی کر رہا ہے features add کر رہا ہے چیزوں کو بہتر بنا رہا ہے تو versions آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں یہاں پہ ہمیشہ ان کی کوئی tag line ہوتی ہے sharing your stories has never been easy ٹھیک ہے وہ کیا کر رہا ہے more layout flexibility add کی ہے more block patterns upload video caption directly in the block editor twenty twenty one is here تو twenty twenty one theme نہیں انہوں نے یہ لائی ہے جو بھی theme ہوتی ہے نا دیکھیں جب اب ہم create کرتے ہیں نا تو یہ والی theme ہمیں نظر آتی ہے اس طرح کی greenish سا کلر یا blueish سا کلر اور اس کے اندر ہے اب ہمارے پاس کوئی content نہیں ہے اس لئے ہمیں یہ content نظر بھی نہیں آتا ٹھیک ہے میرے پاس content کچھ بھی نہیں ہے میری post خالی ہیں بالکل خالی ہیں ایک post ہوتی ہے جو default ہوتی ہے بھر وہی نظر آتی ہے hello world اس میں کوئی picture بھی نہیں ہے یہ دیکھیں hello world ایک ہی post ہے جو نظر آتی ہے ابھی ہم نے ساری detail میں بات کرنی ہے کہ یہ post کیا ہوتی ہے پیج کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے about اس کے about یہ آجے گا کہ ابھی کونسا version چل رہا ہے سارا کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے wordpress.org اس پہ چلے جائیں تو یہ ہمیں readout کر کے wordpress.org پہ لے جاتی ہے کیونکہ ہم wordpress.org use کر رہے ہیں تو وہ اپنی ویب سائٹ پہ ہی ہمیں لے کے آئے گا یہاں پہ آکے بھی وہ کہتا ہے کہ اگر کچھ چیزیں readout کرنی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہتا ہوں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ آپ simple یہ اسی طرح لنک نہیں لگا ہوا جیسے ہم لنک لگاتے ہوتے سے hyperlinks کلک کیا اور نئے پیج پہ چلے گئے یا سر وہ ہی لگا ہوا ہے وہ ہی لگا ہوا ہے wordpress نے بھی اسی طریقے سے لگایا ہے بس ہمیں اس نے کہا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم کلک کرو کے چلے جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی چیز آجاتی ہے documentation اب یہ جو documentation ہے نا یہ کسی بھی چیز کے لیے بہت زیادہ important ہے اور آپ نے یہ لفظ کو کبھی بھی نہیں بھولا documentation والا آپ نے کیوں نہیں بھولا آپ جب بھی کوئی new refrigerator خریدتے ہو یا microwave oven خریدتے ہو یا کوئی بھی food factory خریدتے ہو آپ کو اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے یا نہیں ملتی نیا ٹی وی لے لیں نیا کچھ لے لیں اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے کہ اگر اسے پڑھ کے آپ کام کر سکتے ہو تو جب یہ بھی ایک software ہے اس کے ساتھ بھی کتاب آتی ہے اس کتاب کو documentation کہا جاتا ہے چاہے کوئی theme ہے چاہے کوئی plugin ہے چاہے کوئی wordpress ہے کیونکہ wordpress خود بھی تو ایک software ہے ان کی documentation موجود ہوتی ہے اگر کبھی بھی آپ کو کسی بھی theme پہ فس جائیں کسی بھی جگہ پہ فس جائیں سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نے اس چیز کی documentation open کر کے پڑھنے لگ جائیں اگر آپ کہتے ہیں سر انٹرنیٹ پہ کوئی article مل ہی نہیں رہا سر کوئی ویڈیو کسی نے ڈالی نہیں ہو اس چیز کی ہم تو فس گئیں سر کیا کریں ٹائم تھوڑا سیدھا سیدھا جائیں اس کی documentation کو read کرنے لگی آپ کو آپ پہ سارے جواب مل جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ wordpress کی documentation learn how to use wordpress اب یہاں پہ سارا بتایا getting started with wordpress creating post یہ وہ سارا کچھ یعنی کہ یہ wordpress کی documentation ہے جو کہ میں یہاں سے کیا کر سکتا ہوں read کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں getting started پہ جاتا ہوں تو آگے مجھے کوئی آ جاتے ہیں کہ کیا چاہتا ہوں میں پھر ان پہ جاؤں گا تو آگے آجا ہوں ورڈ پیس کو بگھنے انسٹالنگ تو انسٹالیشن کے مجھے کام بتانے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا آپ نے documentation read کر لینی ہے کسی بھی چیز کی کبھی بھی اگر آپ کو مسئلہ آجے آپ فست ہیں کسی جگہ پہ آپ کو article کوئی نہیں مل رہا تو اس کی documentation لکھ لیں گوگل پہ جائیں اس کا نام لکھے documentation وہ آجے گی یہ documentation wordpress کی اگر پڑھ نہیں ہے تو پڑھ سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد سپورٹ آجاتا ہے اور feedback سپورٹ پہ چلے جاتے ہیں وہ سپورٹ wordpress.or کی جو ہے اسٹالنگ یہ وہ جو بھی اگر آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور field ٹھیک ہے یہ کچھ options تھے جو کہ اس ایک کے نکچے انٹرم گئی سیکنڈ ہی جاتی ہے ہماری site کا title اور اگر ہم اسے visit کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس پہ click کر لو اس کے نیچے آپ جب ہم اس پہ site پہ click کریں گے تو ہم site پہ آجیں گے اور جب ہم یہاں پہ click کریں گے تو ہم واپنے dashboard پہ آجیں گے ٹھیک ہے ادھر اس کا title ہوگا یہاں سے ہم site پہ click کریں گے تو site visit ہو جائے گی اگر ہم site پہ موجود ہیں اب option بدل جائیں گے دیکھیں کیونکہ میں تو already site کو visit کر رہا ہوں یہ والا layout وہ layout ہوگا جو کسی بھی visitor کو نظر آتا ہے یعنی کہ اگر آپ میرے website پہ آتے ہونا مونکہ وپ پہ تو آپ کو یہی نظر آئے گا تو میں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ میرے visitor کو آخر کیا چیز نظر آنی ہے میں دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں click کر کے واپر dashboard پہ جا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایسے arrow بنے ہوئے ہیں اب ایرو کا کیا مطلب ہے اس کے اندر updates ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس کون کونسی updates موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس updates کا جو area ہے وہ یہ بھلا جائے گا چاہے وہ کسی theme کی ہو کیونکہ دیکھیں theme کی updates موجود ہیں ٹھیک ہے اس کی plugin کی update موجود ہے اسے میں update کر لیتا ہوں update plugin اچھا جی وہ کہتا ہے جی select کرو جی update یہاں پہ پہلے 3 صاحب 2 کیوں ہو گیا کیونکہ میں نے ایک چیز کو update کر لیا پھر اس پہ آجیں یہاں پہ آکے آپ کے پاس جو themes ہیں انہیں select all بھی کر سکتیں update کریں دیکھیں اتنا time ہو گیا مہکام بھی میرے ہو رہے ہیں چیزیں update بھی ہو رہی ہیں but keyboard سے میں نے کوئی key بھی press نہیں کیا گیا اب دیکھیں جیسے ہی کوئی update ساری خائب ہو جائیں گی وہ area بھی غائب ہو جائے گا کیونکہ اب کوئی update ہے ہی نہیں themes update ہو گئی plugins update ہو گئی تو جب بھی آپ کے پاس کوئی update آئے گی وہ یہاں پہ indication آجائے گی جب بھی آپ کے پاس کوئی update آئے گی جی عارفہ سر یہ پوچھنا تھا کہ جب بھی ہم لوگ کوئی update کرتے ہیں ہم نے already ایک theme لگایا اس کی update بعد میں آئی ہے تو اس سے کوئی مطلب problem تو نہیں ہوتی جو ہماری website بنی ہوتی ہے اس میں نہیں کوئی problem نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ چیزیں include ہو جاتی ہیں ہاں اگر آپ نے اس theme کو edit کر کے custom چیزیں add کی ہوئی ہیں نا update کریں سے وہ vanish ہو جائیں گی اگر تو manually ایسے آپ نے کام کیا ہے نا mouse کی help سے یہی سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے پر اگر آپ نے اس کے code میں amendment کی ہوئی ہے نا code میں جا کے آپ نے چیزوں کا بدلاؤ کیا ہوا ہے تو پھر update سے وہ vanish ہو جائیں گی چیزیں اوکی سر پر اگر یہاں سے بنایا ہے تو کوئی فرق نہیں کرے گا اچھا اس کے بعد کیا آجاتا ہے ہمارے پاس comments اب comments آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہاں پہ comment والا area کیوں add ہے تو میں آپ کو ایک history بتاتا جاؤں جب wordpress آیا تھا نا wordpress صرف اور صرف ایک blogging platform کے طور پر introduce کروایا گیا تھا blog کیا چیز ہوتی ہے کون بتائے گا ایک blog کیا چیز ہوتی ہے سر جس میں کسی ایک specific topic کے بارے میں detailed میں بتایا جاتا ہے جس میں ایک topic کے بارے میں detailed information جاتا ہے جس میں کسی ایک کوئی اور مجھے اس سے بھی زیادہ specific information اگر blog کے بارے میں مطلب ہے کہ blog آخر ہوتی کیا چیز ہے مطلب ہے کسی کہتے ہیں ایک blog نام ہم نے عجیدہ سنا ہے blog جی رہان ویب سائٹ ہی ہوتی ہے content writing ویب سائٹ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کوئی اور مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے آپ ایسی ایک ویب سائٹ جس کے اوپر discussion ہوتی ہے جہاں پہ آپ چیزوں کے بارے میں لکھ سکتے ہیں نیوز پیپر ہوتا ہے نیوز پیپر ہوتا ہے ورڈ پس شروع میں آیا تھا نا ایز ای بلاغنگ پلیٹ فرم آیا تھا کہ اس کا مین مقصد تھا کہ میں بلاغ بناوں صرف ایجنسی کی ویب سائٹ ای کومس ویب سائٹ اس کا مقصد تھا ہی نہیں وہ تو بعد میں اس میں اتنی ایولوشن ہوئی اتنی زیادہ ترقی ہوئی اتنا زیادہ کام ہوا اتنی زیادہ لوگوں نے اسے ایڈوانسمنٹ ہوئی پلگ انز بنے کہ اس کے اندر آہستہ آہستہ کر کے ساری چیزیں بننے لگتی پر یہ آپ کو کیوں ملتے ہیں پوست کے میڈیا کے کومنٹس والے کیونکہ سٹارٹ ٹائم پہ یہ آپ کے پاس ایک کیسی پلیٹ فرم کے طور پہ تھا ایک بلاغنگ پلیٹ فرم پہ تھا اسے بلاغ کہتے تھے ابھی بھی لوگ ورڈ پس کے ساتھ ایک بلاغ کا لفظ لگا دیتے کہ ورڈ پس بلاغ بناتا ہے بٹ اب یہ بہت زیادہ ورسٹائل ہو چکا ہے کیسے وہ آپ کو پتا ہے ایک کومس ویب سیٹ بن جاتی ہے ممبرشپ ویب سیٹ بن جاتی ہے انفرمیشنل ایجنسی ایجنسی ایجوکیشنل ایل ایم ایس کریئٹ ہو جاتے ہیں تو اور کیا چیز یہ بنا نہیں بنا سکتا ہوگا تو اس کے اندر اس کی جو مین پاور ہے وہ اس کی پلگ انز کے مدد سے اس کی فنکشنالیٹی کو اتنا بڑھایا جا سکتا ہے جتنی سوچ ہے سر بلاغ بنا سکتے ہیں جب بھی بیسے سے بلکل بنتا ہے بلاغ بلاغ تو سیمپل چیزوں سے بھی بن جاتے ہیں ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک بلاغ کیسے سیٹ اپ کریں بیسک چیزوں کے ساتھ پھر ہم تھیم لگا کے بھی کر سکتے ہیں ابھی جب ہم ہماری تھیمز آئیں گی تو ہمارا کام ابھی تو آسان ہے ہی میں کہتا ہوں 50% اور آسان ہو جائے گا پھر پلگ انز بھی جب ہم لگاتے جائیں گے میں کہتا ہمارا کام پھر اور 50% آسان ہو جائے گی تو ہمارا کام آگے آگے چیزوں میں ایڈوانسمنٹ ہماری آسانی کے لیے ہوتی ہے چیزوں کو مشکل کرنے کے لیے کبھی بھی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوتی ایسا ہوتا کہ پہلے لوگ جو تھے جیسے ہمیں پتا ہے کہ کس پہ سفر کرتے تھے جی گدہ گاڑی پہ بیل گاڑی پہ کیا ایسی ترقی ہوتی کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ گدہ گاڑی اور بیل گاڑی بھی ہمارے سے چلے جاتے اور ہمیں پیدل ہی سفر کرنا پڑتا پھر تو یہ ایکچل میں ترقی ہو رہی ہے یا ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے سر پیدل پہ آگئے ہیں دیکھیں ترقی یہ ہے میری بات سنے ترقی یہ ہے کہ ہمارے پاس بیل گاڑی ہے اور بیل گاڑی بھی ہم سے چلی گئی اور ہم پیدل ہو گئے یا یہ ترقی ہے کہ بیل گاڑی کی جگہ ہمیں سائیکل مل گئی موٹر سائیکل مل گئی موٹر سائیکل مل گئی ہو موٹر سائیکل مل گئی ہے یہ ترقی ہے تو یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہونا تھا کہ تھیمز نے آکے ہمیں ایسی سمجھلیں کہ ہمیں وقتہ ڈال دیں تھیمز آکے وہ ہماری ہی آسانی کے لیے بنی ہیں چیزیں یا اور چیزیں جو ایڈ اپ ہو رہی ہیں وہ ہمیں مشکل میں ڈال دیں ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے چیزیں نہیں بنتی ہماری آسانی کے لیے چیزیں بنتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ٹائم کے ساتھ ساتھ بنی انہوں نے ہمارے کام آسان کیا انہوں نے کہا کہ کلکس پہ آ جائے کیونکہ شروع میں اگر بات سٹارٹ سے کی جائے تو کوڈ ہی کوڈ تھا کوڈ سے چیزیں بنتی تھی بنتی تھی بنتی تھی اس کا کونسپٹ بھی نہیں تھا کسی نے سوچا کہ یہ سارے کوڈ تو نہیں کر سکیں گے کچھ ہمارے جیسے بھی ہوں گے جو کوڈ سے جنہیں برا لگتا ہوگا ان کے لئے کیوں نہ ایک کام کیا جائے ہم ان کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں انہوں نے کر کے ایک سارفر بنا دی پھر وہ سارفر بنا تو کچھ لوگوں نے سوچا اس سارفر میں یہ کمی ہیں کیوں نہ ہم ان کمیوں کو دور کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ بنا دیں انہوں نے بنایا پھر کسی اور نے سوچا جس میں یہ کمی بھی موجودہ لوگوں کو ضرورت ہے اس نے وہ بنا کے اور آسانی پیدا کی تو یہ کمیونٹی ایسے کرتے کرتے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دیں ابھی تک اور کیا پتہ ابھی بھی جو لیمٹیشنز یا چیزیں ہیں آگے آنے کے وقت میں یہ بھی کمی پوری ہو جائے آگے کے وقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ ہم بول کے ویب سیٹ بنا سکیں جتنی فیوچر میں ٹیکنالوجی آگے جار یہ کیا پتہ ہم بولیں اور وہ خود ہی کوڈ لکھتا جائے اور کام ہوتا جائے ایسا بھی تو پوسیبل ہے ابھی ہم بولتے ہیں تو کال چلی جاتی ہے کال اینڈ ہو جاتی ہے یہ کتنی انسٹرکشنز کال پہ چل رہی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کیا پتہ کال کو کال پہ بولنے سے ویب سیٹ بھی بننے لگ جائیں بلکل پوسیبل ہے سیٹو کے کسٹمر بھی تو کام ہو جائیں گے پھر کسٹمر بھی کام ہو جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود ہی بول کے ویب سیٹ بنانے لگ جائیں گے پر یہ ٹائم دیکھیں کہ کیا پتہ آج سے دس سالوں میں پانچ سالوں میں پندرہ سالوں میں کیا پتہ ایسا ٹائم بھی آجے اور ہم دیکھیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے ہماری باری تو نہ آئے ہمیں تو تھوڑا نہیں ابھی اتنی جلدی نہیں آتا نہیں سر پھر کام بھی پڑھ جائے گا پھر کیا پتہ لوگوں کو بول کے بھی سمجھ نہ آجی کہ کیسے بنانے لگ جائیں کہ یہ دس ڈالر لو بول کے ویب سیٹ بنا دو یلو سو ڈالر لو پیسے اور کام بڑھ دو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور کیا پتہ ہم ہی وہ لوگوں جو ایسا سسٹم کریئٹ کریں جو کہ بول کے ویب سائٹ بناتا ہے پھر تو ہم ہماری پھر تو ترقی ہے نا پھر تو اگر ہم ہی وہ چیز بنانے تو اس انڈ سے بھی دیکھیں خود کو کہ ہم کیا پتہ وہاں پہ خود کو فال کریں تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ایولیوشن ہے ترقی ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہو کبھی سوچا تھا گدہ گاڑی پہ جب کوئی انتان تھا کیا اس میں سوچا تھا ایک گاڑی ہوگی اور وہ خود سے چلتی ہوگی بالکل بھی نہیں تیسلا کی گاڑیاں دیکھیں جا کے خود سے چلتی ہیں آلم و ساری ٹھیک ہے اور بڑے بڑے برینڈز دیکھیں خود سے چلتی ہیں گاڑی اور ایکوریسی اتنی زیادہ ہے اس میں کیسے چل رہی ہیں سارا یہی پروگرام ایف ہی لگی بھی اس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے اگر تو یہ آ جاتا ہے تو رک جانا ہے اگر نہیں آتا تو چلتے رہ اگر تو یہ انڈیکیشن ہے سوچے بندہ تو ایف ہی ہوگی پر وہ تھوڑا سا اس کے فنکشنالیٹری ڈیفرنٹ طریقے سے بنی ہوگی جی ابو ذر سارا مجھے ایک بات کیلی سمجھاتی ہے کہ ملوپ جیسے آپ نے ایک مثال لیا گاڑیوں کی آپ نے کہا اس کے بچے ہی خیلس لگی ہوتی ہے اس کے اندر کنڈیشنز پھر مطلب آپ نے کہا جیسے یہ ہو تو رک جائے یہ ہو تو چل جائے وہ کنڈیشنز بائی ڈیفارٹ ہمیں خود جنگلیٹ کرنی پڑتی ہیں یا ہوتی ہیں اس میں یہ کس طرح ہوتا ہے سمیر یہ تھوڑا سا فارس کیا دیکھیں میں نے آپ کو یہی بات بتائی ہے کہ بالکل بھی جادو نہیں ہے سنسرز موجود ضرور ہیں سنسر کیا ہوتے ہیں اب وہ اس کے ساتھ دو چیزیں ملتی ہیں ایک تو آپ کا ہارڈ ویر ملتا ہے ایک آپ کا سوارڈ ویر ملتا ہے دونوں چیزیں مل کے پھر آپ کو ایک چیز بنا کر دیتی ہیں جیسے آپ کوئی بھی کام کریں آپ ایک چھوٹے سے یہ جو میٹرز آپ کے گھروں کے باہر لگے ہوتے ہیں اس کے اندر پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز لے آئیں اس کے اندر یہ چیزیں سیٹل ہوئی ہوئی ہیں آپ کا جو ایسی ہے ایسی کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہیٹ اتنی ہو گئی ہے اور اس نے خود ہی باندھ ہو جانے ہیں ایسے بھی ایسیز موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں نہ دونوں چیزوں کے کمبینیشن سے کام ہوتا ہے جیسے مال کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ دروازہ کھل لیں تو وہ سنسر سے کچھ انفرمیشن لیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سنسر کی جب ریڈنگ اتنی ہو جائے اس کی بیس پر ایسا ایکشن پرفارم ہونا چاہیے ٹھیک ہے پر وہ آپ کے پاس بہت ہی زیادہ کمپلیکس اور ریل ٹائم سنیریوز ہوتے ہیں کیا پتہ اس میں ٹائم بھی آجے کہ اگر ایک چیز آگے آئی ہے اور فوراں چلی گئی ہے تو تب نہیں کرنا اگر اتنی دیر تک رہے تب کرنا تو وہ بڑے کمپلیکس سنیریوز ہوتے ہیں پر بنتے وہ ایسے ہی ہیں جو آپ کے پاس کوالیٹی ایشورنس کی ٹیمز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ان سب بیسز پر آپ کی چیز کو جج کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے کوالیٹی کو آشور کرنا ہے کہ واقعی چیز کی کوالیٹی ٹھیک ہے کے نہیں ریل ٹائم سنیریوز کے اندر اگر آپ پروگرامنگ کریں تو ہمیں ایک سو دس طریقوں سے اسے جج کرنا ہو کہ ایک سو دس طریقوں سے ایکوریسی ٹھیک ہے اسی طرح سے ہوتے ہیں سنسرز ہیں ریڈییشنز ہیں ان کی ہیلپ سے کچھ انفرمیشن آ رہی ہے ٹیمپریچر کی انفرمیشن جو آپ کے کمرے کی ہے اس کی مدد سے آپ کا ایسی کیسے بند ہو رہا ہے مطلب کہ اس نے کمرے سے کچھ انفرمیشن لی اسے ٹرانسمنٹ کیا ایسی ڈیوائس ہے جو اسے چینز کر کے ایک زبان کو دے رہی ایک لینگویج کو دے رہی ہے کیا پتہ اسے کنورجن بھی کوئی لینگویج کروا رہی ہے تو پروگرامنگ ہی ساری چیز ہے اس کے اندر ٹھیک چاہے واشنگ مشین ہو جائے چاہے یہ سب کے اندر بچ چھوٹے سسٹمز بنا کے لگا دکھتے ہیں انہوں میں کوڈ لکھ دیتے ہیں وہ پھر اپنے حساب سے چلتا رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر پھر آرڈینیو چپس آ جاتی ہیں رس بیری پائی چپس ہیں ان چپس کی کوڈنگ آپ کے پاس ہو جاتی ہے سی پلس پلس میں اس کے اندر وہاں پہ یوز ہو جاتی ہیں یہ لینگویج کی ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ کی ہمیں سمجھ آیا کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایولیوشن کو کچھ بھی ہو سکتا اچھا یہاں پہ ہم تھے ہم نے کہا کومنٹس آ سکتے ہیں تو کومنٹس کا پتہ لگا کہ ہم ہمیں کوئی ایکسس ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی بٹ یہ ٹول بار میں ذرا ہینڈی ایکسس ہے کوئکلی ہم ایکسس کر سکتے ہیں نیو پہ کلک کرتے ہیں تو پوسٹ میڈیا پیج یوزر ہم کریئٹ کر سکتے ہیں یہاں سے پوسٹ کیا ہوتا ہے میڈیا کیا ہوتا ہے پیج کیا ہوتا ہے یوزر یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ہم اس سے ڈیٹیل میں ٹھیک ہے پر ہمارے پاس ایک کوئی ٹول ہے جس کی مدد سے ہم جلدی سے کریئٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پہ ہماری پروفائل آ جاتی ہے ہمارا نام آ جاتا ہے ہم یہاں سے اپنی پروفائل کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایڈیٹ کر کے آپ تھیم بدل سکتے ہو اب اگر آپ اس میریو میں سوچو تو کیا یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اگر یوزر ایسا کلک کرے تو رن ٹائم کے اوپر اس کا کلر بدل جائے کچھ بات ذہن میں گھستی ہے سمجھ آتی ہے کہ آخر کیسے ہو رہی ہے یہ چیز اب انہوں نے پیلٹ میں انفارمیشن سٹور کی ہوئی ہے لائٹ اگر یوزر لائٹ والا سلیکٹ کرتا ہے کیا پتہ سے کوئی آئیڈی دی بھی ہو اب ہم نے اس کی ڈیٹیل میں جنہامے پر ہمیں آئیڈیا ضرور ہو جاتا ہے اب چیزوں کو دیکھ کہ آخر کیسے کام ہوتا ہے تو اس کے کلرز بدل جائے یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے آپ اپنی مرضی کا کلرز بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی آپ رکھ لیں ادھر آپ اپنا نام ہم انفرمیشن ڈال سکتے ہیں اپنا پاسپرڈ وغیرہ یہاں سے چینج کروا سکتے ہیں پکچر لگا سکتے ہیں کافی انفرمیشن اور یہی سے لوگ آؤٹ بھی آ جاتا ہے تو یہ چیز ہمارے پاس ہے ٹول بار جو کہ ہمارے پاس جب ہم ویب سیٹ پر وزیٹ کرتے ہیں تب بھی رہتی ہے ٹھیک ہے دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے میں لیفٹ والے چیزوں کی آج بات نہیں کروں گا آج ہم یہ ٹول بار کی اور جو رائٹ پر چیزیں ڈیش بورڈ کے اندر آ رہی ہیں میں ان کی بات کروں گا اچھا اب ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ ورڈ پیس ہے یہ ڈیش بورڈ ایری ہے اس کے اوپر یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ویجٹس ہیں ایک ویجٹ ہے یہ ویجٹ ہے انہیں کہا جاتا ہے ویجٹس جو کہ موویبل ہے جنہیں میں موو کروا سکتا ہوں اپنی مرضی سے انہیں میں کمپریس کر سکتا ہوں اور انہیں میں ایکسپینڈ کر سکتا ہوں اس والے کو میں کراس کر کے ختم ضرور گا سکتا ہوں اب جب ڈیش بورڈ کے اندر جب چیزیں آئیں اب آپ کو ہر ایریہ کا مقصد بتاؤنا چاہیے کہ یہ ایریہ کیوں آتا ہے اس کے اندر کیا کیا آپشنز ہیں ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں اب یہ جو ایریہ ہے نا ویلکم ٹو ورڈ پیس فالا یہ اس لیے ایریہ کیریئٹ کیا گیا کہ جب ایک نیا انسان آتا ہے اسے آپشنز کا نہیں پتا پوسٹ میں کیا ہے میڈیا میں کیا ہے پیج میں کیا ہے تو اسے ایک قوک ڈیش بورڈ کے اوپر چیزیں بتا دی جائیں دیکھیں یہاں پہ بھی وہی لنکس ہیں view your site جو یہاں پہ تھا پر کیا کر دیا ہم نے اس کے سامنے ایک اور طریقہ رکھ دیا کہ اس طریقے سے اگر وہاں پہ انہوں میں نہیں سمجھ جاری تو میں آپشنز کا نہیں پتا تم یہاں سے ڈھونڈ لے add an about page اپنا first blog post لکھو manage widget دیکھیں جو اس کے default options ہیں اس میں blog کے بارے میں بات ہوگی کیوں کیونکہ شروع میں یہ as a blog start ہوا تھا customize کر لو اپنی website حالانکہ یہ سارے آپشنز ہمیں یہاں سے بھی مل جائیں گے کہیں نہ کہیں پر پھر بھی ہمیں یہاں پہ آپشنز کیوں ملے تاکہ جب ایک نیا بندہ آتا ہے تو اسے dashboard کے اوپر سارے option نظر آجائیں اسے نہیں سمجھ آتی تو یہی سے دیکھ لیں widget دیکھ لیں menus دیکھ لیں manage یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں پر یہ quick area تھا کہ اگر کوئی user کو نہیں پتا تو جلدی سے آکے یہاں سے setup کر لے اپنے home page کو edit کر لے اپنے customize کر لے تو یہ area اس لیے بنایا گیا کہ اگر آپ کو اکلی چیزوں کا access کرنا چاہتے تھا اب یہاں پہ یہ جو widgets ہیں جتنے بھی ہیں ان کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے بڑھ کے صورت میں سکتی ہے جب ہم کچھ اور plug-ins add کریں اور وہ plug-ins اپنے ساتھ کوئی widget لے ہیں جیسے ہم نے وہ free hosting والا دیکھا تھا یہاں پہ WP forms لکھا ہوا آ رہا تھا کہ نہیں اس جگہ پہ yes sir آ رہا تھا جو میں نے cross کر دیا تھا پھر وہ کیسے آ رہا تھا وہ plug-ins اپنی مدد سے یہاں پہ ایک widget لے کے آیا تھا تو یہ interface بدل بھی سکتا ہے depending on کس پہ plug-ins کتنے پر اگر کوئی plug-ins نہیں ہے اگر simple ہے تو پھر آپ کے پاس یہی area رہے گا جو کہ ابھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر یہ والا جو widget ہوتا ہے یہ آپ کے site کی health بتاتا site کی health ریڈ کیسی ہے performance کیسی ہے سارا کچھ no information جیٹ ابھی کوئی information نہیں پر یہاں پہ ایک ایسے آپ کے پاس ایک bar سی آ جاتی ہے جو کہ آپ کو بتاتی ہے rounded bar کہ ہماری site کی health کیسی ہے اس کی information یہاں پہ آ جاتی ہے یہ جو write all option یہ ہے quick draft مطلب کہ آپ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو default options ہیں وہ زیادہ blogging سے related ملیں گے آپ کو یعنی کہ آپ کا blog ہے آپ کے ذہن میں کوئی idea ہے آپ نے جلدی سے لکھنا چاہتے ہو جیسے میرے ذہن میں آیا کہ میں شاہد فریدی پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں کوئی idea ہے آپ کوئی idea لکھنا چاہتے جاں ٹھیک ہے یا آپ لکھ دیتے ہو کہ جی میں کسی bicycle پہ کوئی لکھنا چاہتے idea آگیا تھوڑا سا content آپ نے آیا کہ آپ نے کہا I'll write about save کر دیتے اب کیا ہو گیا کہ آپ نے جلدی سے آپ کے ذہن میں idea آیا آپ نے ایک notes بنا لی ہے کہا جلدی سے بعد میں آپ اس چیز کو complete کر سکتے ہو draft میں کرنے سے چیز publish نہیں ہوتی ہمیں پتہ draft کا message بھی آ جاتے نا draft میں yes sir ٹھیک ہے تو draft message ہوتا ہے کیا send ہو جاتا آگے no sir نہیں ہوتا send sir as a comment کام کرے گا یہ ایسے سمجھ رہے ہیں اب دیکھیں جو آپ draft کا message ہوتا ہے کیا as a comment ہوتا نہیں آپ کل کو جا کے message آگے لکھ سکتے ہو جیسے میں آپ کی chat میں message لکھ رہا ہوں اور میں send نہیں کیا میں back پر چلا جاتا ہوں وہ draft میں save ہو جائے گا وہ میں جیسے message پہ جاؤں گا draft میں آوں گا وہ message وہ hi پہ لکھ آگے continue کر سکتا ہوں ایسے ہی ہوتا ہے yes 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 so یہ بھی اسی طرح ہے یہاں پہ میں اس چیز کو آگے continue کر سکتا ہوں post کے اندر جا کے یہ دیکھیں bicycle theory bra یہاں میں edit کروں گا میں اسے لکھ لگ جائیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس publish نہیں ہوگا میری website پہ اگر میں website پہ visit کرتا ہوں تو آپ میں سے کسی کو بھی یہ نظر نہیں آئے گا ابھی بھی صرف ایک چیز ہے hello world کیوں کیونکہ وہ چیز publish نہیں ہوئی وہ صرف draft میں دے ون رو یعنی کہ آپ کی ایک پوست ہے ایک پیج ہے اور ایک کومنٹ ہے ہمارے پاس ایک ہی پوست ہے ایک پیج ہے اور اس کے اوپر ایک کومنٹ ہوا ہے دیکھیں recent کومنٹ ورڈ پس کومنٹ ہون hello ورڈ یعنی یہ ورڈ پس نے default ایک کومنٹ ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے تو ابھی تک کوئی کومنٹ بھی نہیں نہ کیا ایک default وہ کیا کہتا کہ آپ جو ورڈ ہے وہ یہ ہے اور theme یہ ہے مطلب کہ آپ کی ساری information ایک جگہ پہ کٹھی کر کے آپ دے دیتا ہے کہ آپ کا ایک پیج ہے ایک پوست ہے ورڈ پس کا یہ ورڈ ہے اور theme یہ simple آپ کے پاس جو جو چیزیں ہوں جیسے پوسٹ بڑھتی جائیں گی پیج بڑھیں گے کومنٹ بڑھیں گے اس کا version بڑھے گا theme change کرو گے تو وہ یہاں پہ بدل جائیں گی ٹھیک ہے یہ ہوگی اس کے بعد آجتا ہے ورڈ پیس events and news یہاں 5.7 بیٹا آرہ یعنی ورڈ پیس کے بارے میں news آرہی ہیں یعنی کہ 5.6 ہم use کر رہے ہیں اور 5.7 بیٹا version کیا کسی کو پتہ بیٹا version کون سا ہوتا سر جو test purpose کے لیے launch کرنے سے پہلے بلکل ٹھیک بیٹا وہ ہوتا جو اب launch نہیں ہوا بھی testing phase میں وہ اس version کو بیٹا version کہتے ٹھیک ہے تو کیا ہوا آپ کے پاس دیکھیں wordpress.org blog 5.7 بیٹا compounding eyes wordpress telva mutate پتہ نہیں کیا ہے یہاں پہ آپ meetups اس کے word camp اس کی news کے بارے میں جان سکتے اگر جان چاہو پر ہم اس open نہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی ٹھیک ہے پر جان چاہو تو آپ یہاں سے چیزوں کے بارے میں میٹ اپ کے بارے میں پڑھ ضرور سکتے میٹ اپ کہاں ہو رہے ہیں word میں جو بھی آپ کو نیئر بائی جگہ ملے گی آپ نے اس کے حساب سے register ہو ہو سکتے آپ بھی میٹم میں جوائن ہو جا سکتے ہیں کوئی نیو یو یو میں ہو رہا ہے کوئی کہاں ہو رہا ہے پاکستان میں ہو جاتے ہیں اچھا یہ چیز ہوگی اب ہمارے پاس ایکٹیویٹی ویجٹ اب ایکٹیویٹی میں کیا چیز آ جاتی ہے جی اچھا اب ہمارے پاس کیا دیکھیں ایکٹیویٹی ویجٹ ہے ایکٹیویٹی ویجٹ کے اندر آپ کے جو بھی بلاغ پہ بیسکلی ایکٹیویٹی بلاغ تو نہیں ویب سیٹ ہے ہماری تو پر میں نے آپ بتایا جو ڈیفالٹ آپشن بلاغ کے پرسپیکٹیو سے رہتے ہیں ٹھیک ہمارے پاس جو بھی ریسن ایکٹیویٹی ہوئی ہے یعنی یہ دیکھیں ہیلو ورڈ پبلیش ہوا تھا اب یہ میں نے پبلیش نہیں کیا تھا پر ہوا تو تھا میں نے فروری سیکنڈ کو یہ چیز انسٹال کی تھی ٹھیک ہے ریسن کومنٹس رہتے ہیں کہ ریسن کومنٹ یہ یہ آئے ہیں جو بھی آپ کے پاس ریسن کومنٹ آئیں گے کیونکہ بلاغ کے اوپر ہوتی ہے ڈسکشن آپ پوسٹ ڈالتے ہیں لوگ کومنٹس کرتے ہیں جو جو آپ کے بلاغ پر کومنٹس آئیں گے وہ یہاں پہ بھی شو ہو جاتے ہیں اس کومنٹس کے ٹیب میں بھی ہم چیزیں دیکھ سکتے ہیں پلس یہاں پہ بھی ہو جاتی ہیں آپ اسے انا پروو کر سکتے ہو اسے سپیم میں ڈال سکتے اسے ٹریش کر سکتے اسے ویو کر سکتے یعنی کہ آپ کے بلاغ کے اوپر ایسا ہوتا نا فیس بک کے اوپر بھی آپ کی ڈسکشن کچھ اور ہی کی نیچے آ کے اور لنکس پوست کرنے لگ جاتے ہیں لوگ ہمارے پیج کو لائک کریں سکترائب کریں ایسا کریں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لئے سپیم وغیرہ ٹریش کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس یہاں پہ ایکٹیویٹی ویژیٹ کے اندر آپ کو کلیر نظر آ جائیں گی یہ کمیٹ 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 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کمیٹ 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 کتنے ہیں جن جن کو پینڈنگ میں ڈالتے جاؤ وہ یہاں پہ آتے سپیم میں ڈال دیا آل نہیں کیونکہ پبلش نہیں ہے یہ چیز سپیم میں آگئے ون باقی ہر جگہ سے خائد ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ یہ چیزیں بھی کر سکتے اسے میں انڈو کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ ون یہاں پہ ون یہاں سارے کام میں کس سے کروا سکتا آپ کی اپنی مرضی اور اگر آپ انہیں نہیں دیکھنا چاہتے آپ کہتے کہ سر اس کی ضرورت ہی نہیں ہم یہی سے کروا لیں گے وہ بھی ہو جاتا ہے سکرین اپشنز پہ کلک کریں اور یہاں سے آکے یہ انہیں ڈی اکٹیویٹ کرتی سارا خالی ہوگی ویلکم والا آن ہوگیا بس آپ چاہتے ہیں ویلکم والا رہے باقی نہ رہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے ایونٹس والا رہے ایونٹس آئیب کرنا کوک ڈرافٹ رہے ایکٹیویٹی رہے اٹ اگلانس اور سائٹ ہیل تو آپ اس ڈیشبورڈ کو اپنے حساب سے منج بھی کر سکتے ہو پلس اسے شو اور ہائٹ بھی کروا سکرین آپشن میں جا ٹھیک ہے یہ اس کا تھا ایک ڈیشبورڈ کا ایریا جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے کیسے کر پھر ہیلپ آجاتی ہے جی ہیلپ چاہیے نیوییشن لیاؤ کونٹ دو وہی سپورٹ ڈاکومنٹیشن چاہیے ڈیشبورڈ پہ تو وہ آپ لے سکتے وہ چیز آپ یہاں سے بھی ایک سپورٹ پہ جا ٹھیک ہے یہ آپ آئریا ہوتا ہے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ شکریہ آپ ورپس سے کر رہے ہیلپ تو یہ ہمارا یہاں پہ ڈیشبورڈ آئریا ہوتا ہے جس کے اندر اتنے ویژٹ سے جنہیں ہم بہ آسانی کروا سکتے ہیں اوپر ہمیں ٹول بار کا پتہ لگا یہ ایڈبین منیو ہوتی ہے اس کی بات ابھی میں نے نہیں کی اس کی بات انشاءاللہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے تو یہاں تک مجھے بتائیں چیزیں سمجھ آئیے کتنی آسان لگی ہے ورپس بہت آگے جا کے اس میں اور زیادہ سمپلیفائی ہونا اور زیادہ آسان ہو جانا ٹھیک ہے تو میں لیک